اہل دنیا نا رہا لائق اقبا نا رہا اہل دنیا نا رہا لائق اقبا نا رہا جو صحابہ کو نہ سمجھا وہ کہیں کا نا رہا تو مسلمہ ہے تو اوروپے بھروسہ کیسا کیا تجھے سنت نبوی پہ بھروسہ نا رہا پیرو سے غلامی کی زنجیر بدل ڈالی دنیا کی محمد نے تقدیر بدل ڈالی دنیا کی محمد نے تقدیر بدل ڈالی اور راتوں کو تحجد میں رو رو کے شہدی نے راتوں کو تحجد میں رو رو کے شہدی نے ہم جیسے غریبوں کی تقدیر بدل ڈالی ہم جیسے غریبوں کی تقدیر بدل ڈالی مائک پر ہندوستان کا معیناز خطیب حضرت مولانا صوفی آدم مصطفی صاحب تشریف فرما ہے آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ بہت دل جمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ حضرات بیان کو سمات فرمائیں اور جب تک کہ دعا نہ ہو جائے کوئی حضرات کے ہاں سے تشریف بالکل نہ دے جائیں اس لئے عبادت کا جو پورا مغز ہوا کرتا ہے وہ دعا ہوا کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبيبنا وشفیعنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا أما بعد فأعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلبات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهبن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعس عليكم عذابا منه أو قال عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا صفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو اور بڑی امیدوں سے وابستہ میری ماں اور بہنوں ایک اسکول میں ایک استاذ بچوں کو پڑھا رہا تھا اور بچوں کو جغرافی پڑھا رہا تھا جس کو اردو میں جغرافیا کہتے ہیں تو جغرافی پڑھاتے پڑھاتے اس نے بچوں کو دنیا کا ایک نقشہ دکھایا جو ایک کاغس پر بنا ہوا تھا اور بچوں کو وہ کاغس پر نقشہ دکھا کر پھر اس نے اس کاغس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور وہ سارے کاغس کے ٹکڑے بچوں کے حوالے کیے اور بچوں سے یوں کہا کہ میں نے تمہیں دنیا کا نقشہ دکھا دیا اور یہ دنیا کے نقشے کے ٹکڑے ہیں ان کو جوڑ کر دنیا کا نقشہ بناو تو وہ بچے کہنے لگے کہ اس سر ہمیں نہ مشرق کا پتہ نہ مغرب کا پتہ نہ شمال کا پتہ نہ جنوب کا پتہ نہ سہرہ کا پتہ نہ سمندر کا پتہ نہ پہاڑوں کا پتہ نہ علاقوں کا پتہ ہم دنیا کا نقشہ کیسے بنائیں گے استاذ نے کہا کوشش کرو اور یہ کہہ کر کاغس کے ٹکڑے بچوں کے سامنے چھوڑ کر استاذ اٹھ کر چلے گئے وہ بچے کاغس کے ٹکڑوں کو جوڑنے لگے لیکن دنیا کے نقشہ کا کوئی سرہ ہی ان کے ہاتھ نہیں آرہا تھا دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹا پون گھنٹا ایک گھنٹا یہاں تک کہ بچے تھک گئے اور ایک بچے نے کاغس کے سارے ٹکڑوں پر زور سے ہاتھ مسلا اور مسل کر کہنے لگا ہم سے نہیں بنتا دوسرا بچہ اٹھا اس نے کاغس کے ٹکڑے سمیٹے اور سمیٹ کر ہوا میں اڑائے کہ ہم سے نہیں بنتا اب وہ جو کاغس کے ٹکڑے ہوا میں اڑے تو کوئی الٹا گرا کوئی سیدھا گرا جو کاغس کے ٹکڑے الٹے گرے تو ان میں سے کسی ٹکڑے پر انسانی آنکھ بنی نظر آئی کسی پر انسانی کان بنا نظر آیا کسی پر انسانی انگلی بنی نظر آئی تو چند بچے بولے لگتا ہے دنیا کے نقشے کے پیچھے انسان کی تصویر بنی تھی تو دنیا کا نقشہ تو ہم نہیں بنا سکتے دنیا بہت بڑی ہے دنیا کے مشرق اور مغرب کو اور کناروں کو ہم نہیں جانتے لیکن انسان کی تصویر ہم بنا سکتے ہیں انسان بڑا مختصر ہے تو ان بچوں نے سارے کاغس کے ٹکڑے اُلٹے کر لیے اور پھر ان کاغس کے ٹکڑوں کو جوڑ کر انسان کی تصویر بنانے لگی آنکھ کی جگہ پر آنکھ لگائی کان کی جگہ پر کان لگائے ناک کی جگہ پر ناک لگائی انگلیوں کی جگہ پر اُملیاں لگائیں اور چند منٹوں کے اندر انسان کی تصویر بن کر تیار ہوگی بچے بڑے خوش ہوئے ایک بچہ بولا ذرا پلٹ کر دیکھو کیا بنا اب وہ جب کاغس کے ٹکڑوں کو پلٹا گیا تو دنیا کا نقشہ بن کر تیار ہوگی بچے بڑے خوش ہوئے اچھلتے کودتے استاز کے پاس آئے کہنے استاز جی استاز جی ہم نے دنیا کا نقشہ بنا دیا استاز کہنے لگے اتنی جلدی اتنی جلدی دنیا کا نقشہ تم نے بنا دیا جی استاز جی کیسے بنایا کیسے بنایا بچے کہنے لگے استاز جی ہم نے دنیا کا نقشہ نہیں بنایا دنیا کے نقشے کے پیچھے انسان کی تصویر بنی تھی ہم نے اس کو بنایا تو دنیا کا نقشہ بن گئے استاز کہنے لگے کہ بس بچوں ہم تم کو یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا بن جاتی ہے اور انسان بگڑتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے جب انسان بنتا ہے تو دنیا بن جاتی ہے اور جب انسان بگڑتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھیجے ان سارے نبیوں کو دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا انسانوں کو بنانے کے لیے بھیجا کہ انسان بنیں گے تو دنیا بن جائے چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عاجم ہو چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی خطہ کوئی علاقہ ہو اگر انسان بن جائے گا تو دنیا بن جائے گی انسان بگڑ جائے گا تو دنیا بگڑ جائے گی اور اسی وجہ سے جب جب انسان بگڑا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کے لیے اپنے انبیاء اکرام کو مبعوظ فرمایا جنہوں نے دنیا میں آ کر انسانوں کے بنانے کی محنت کی اور انسانوں میں بنانے کا سب سے اہم کام کیا تھا کہ انسانوں کے دلوں کی دنیا کو بنایا جائے کہ دل بن جائے گا تو سب کچھ بن جائے گا کہ دل بن گیا تو سارا جسم بن جائے گا دل بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا دل چلتا رہتا ہے آنکھ دیکھتی رہتی ہے کان سنتا رہتا ہے زبان بولتی رہتی ہے ہاتھ پکڑتا رہتا ہے پیر چلتے رہتے ہیں لیکن اگر دل چلنا بند کر دے تو آنکھ ہوتی ہے نظر نہیں آتا کان ہوتے ہیں سنائی نہیں دیتا زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا پیر ہوتے ہیں چل نہیں سکتا کیا ہوا دل نے کام کرنا بند کر دیتا تو جس طرح انسانوں کی جسمانی زندگی میں دل کا دخل ہے اسی طرح انسانوں کی روحانی زندگی میں دل کا دخل ہے کہ دل بن جاتا ہے تو پھر انسان بن جاتا ہے دل بگڑ جاتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے دل میں ایمان آ جائے تو پھر انسان اماندار بن جاتا ہے دل میں سچائی اور صداقت آ جائے تو انسان سچا بن جاتا ہے دل میں تقوی آ جائے انسان متقی بن جاتا ہے دل میں اللہ کا تعلق آ جائے تو اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے دل میں رسول کی محبت آ جائے تو عاشق رسول بن جاتا ہے اور دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو دنیا کا کتہ بن جاتا ہے دل میں چیزوں کی محبت آ جائے دل میں عورت کی محبت آ جائے دل میں گناہوں کی محبت آ جائے تو پھر اس کا سب کچھ بگڑ جاتا ہے سچائی چلی جاتی ہے جھوٹ آ جاتا ہے تقوی چلا جاتا ہے گناہگاری آ جاتی ہے اللہ کی محبت چلی جاتی ہے دنیا کی محبت آ جاتی ہے رسول کی محبت نکل جاتی ہے چیزوں کی محبت آ جاتی ہے اس لئے انبیاء اکرام کی محنت کا میدان انسانوں کے دل تھی اور دلوں پر پہلی محنت یہ کی تھی کہ یہ دل اللہ سے محبت کرنے والے بنے یہ دل اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنے اور محبت کے لئے سب سے پہلی چیز اس ذات کا تعارف ہے جس سے محبت کرنی اس لئے انبیاء اکرام نے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرائے ساری کائنات کو اللہ کا تعارف کرائے کہ جس اللہ سے ہم تمہیں محبت کی دعوت دیتے ہیں اس اللہ کو پہچانو وہ اس اللہ کی طاقت کیسی اس اللہ کی قدرت کیسی اس اللہ کی محبت کیسی اس اللہ کی خدانے کیسے اس اللہ کی جنت کیسی اس اللہ کا علم کیسا اس لئے سب سے پہلے انبیاء اکرام نے اللہ کا تعارف کرائے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو وہ اللہ کتنی طاقت والا ہے اب اللہ کی وحدانیت کو بتایا اللہ ایک ہے اللہ تنہا ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اللہ ہمیشہ رہے گا اس اللہ نے مجھے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے مجھے تمہیں بنانے والا ہے میری آنکھ میں روشنی ڈالنے والا ہے میرے کان میں سننے کی طاقت دینے والا ہے میری زبان میں گویائی کی طاقت دینے والا ہے میرے لئے زمین کو فرش بنانے والا ہے میرے لئے آسمان کو چھت بنانے والا ہے میرے لیے بارش کے قطرے اتارنے والا ہے میرے لیے ہواوں کو چلانے والا ہے ہواوں کو ٹھنڈا کرنے والا ہواوں کو گرم کرنے والا ہواوں کو تیز کرنے والا ہواوں کو ہلکا کرنے والا دن کو لانے والا رات کو لانے والا دن بڑا کرنے والا رات بڑی کرنے والا عزت دینے والا زلیل کرنے والا بادشاہت دینے والا بادشاہت لے لینے والا موت دینے والا زندگی دینے والا کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا ایک اکیلہ اللہ ہے یہ تعارف سارے نبیوں نے اپنی قوم کو کرایا آخر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی تو لوگوں نے سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس رب کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو اس رب کا کچھ آتا پتا تو بتاؤ انصب لنا ربک اس رب کا کچھ آتا پتا تو بتاؤ سوال محمد رسول اللہ سے ہوا جواب دینے جبریل آگئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے آپ کے رب کا آتا پتا معلوم کرتے ہیں کہیے قل ہو اللہ احد کہیے کہ وہ اللہ ایک اکیلہ ہے اللہ السمد وہ بینیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے ولم یکل لہو کفواً احد کوئی اس کے برابر کا نہیں اللہ نے تعارف کرایا کہ میرے بندے مجھے جاننا چاہتے ہیں آپ ان کو میرا تعارف کرائیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض منزل لذی یشفع عنده الا بیذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه میرا تعارف کرائیے کہ اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جس کی علاوہ کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے وہ قائم ہے وہ اونگتا نہیں وہ سوتا نہیں وہ تھکتا نہیں وہ عاجز نہیں ہوتا وہ گھبراتا نہیں وہ اکتاتا نہیں زمین اور آسمان اور کائنات ساری کی ساری اسی کے قبضے قدرت میں ہے کون ہے جو اس کے سامنے اپنی زبان کھول سکے ہاں جس کو وہ اجازت دے دے اور اس کی کرسی کائنات کو اپنے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تعارف کرائیا کہ میرے بندوں کو بتائیے تو سارے نبیوں نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے انسانوں کے دلوں پر محنت کی اور اس دل میں اللہ کا تعلق دالا اللہ کی محبت ڈالی اللہ کی معرفت ڈالی اور اس اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت دینے کے لیے پہلے اللہ کا تعارف کرائے کہ اپنے اللہ کو اپنے اندر سے پہچانو کہ وہ اللہ جس کی طرف ہم تمہیں بلاتے ہیں وہ کتنے احسانات کرنے والا ہے اور وہ کتنی طاقت والا ہے وہ کتنی قدرت والا ہے اس نے کس طرح تمہیں بنایا ہے کس طرح تمہیں دنیا میں لیا ہے اللہ اکبر مجھے تمہیں اللہ تعالی نے کس طرح بنایا قرآن میں ہماری کہانی سنائی حل اتا علی الانسان حین من الدر لم یکن شیئم مذکورا او انسان آ میں تجھے تیری کہانی سنتا ہوں تُو کبھی ایسا تھا کہ کسی مجلس میں تیرا ذکر تک نہیں کیا جا سکتا تھا میں نے وہاں سے تجھے چلایا میں نے وہاں سے تجھے چلایا میں نے دو پانیوں کو ملایا پھر اس کو خون بنایا پھر اس کو لو تھڑا بنایا پھر اس میں میں نے ہڈیاں ڈالی پھر تیرے نئے نقش بنائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوین تیرے تجھے خوبصورت سانچے میں ڈھالا پھر تیرے اندر روح ڈالی پھر میں تجھے دنیا میں لیا کس طرح تیرے مو میں دانت نہیں کہ تُو کار سکے تیرے ہاتھ میں جان نہیں کہ تُو پکڑ سکے تیرے پیر میں جان نہیں کہ تُو چل سکے اس طرح تُو دنیا میں آیا تیرے آنے سے پہلے تیری غزہ کا انتظام میں نے کیا عَذَرْتُ لَكْعِرْقَيْنِ رَقِيقِينَ يُمْ بِعَانِ لَكُمَا لَبَنًا خَالِصَا کہ میں نے تیرے لئے دو چشمیں جاری کیے گرمی آئی ٹھنڈا کر دیا سردی آئی گرم کر دیا اور اس ان چشموں کو تیری ایسی غزہ بنایا کہ مجھے ایک حکیم نے بتایا جوان اپنی جوانی کو برباد نہ کرے تو ماں کے دودھ کا اثر اس کی زندگی کے چالیس سال تک چلتا چلا جاتا ہے اس طرح میں تجھے دنیا میں لائیا اور پھر میرے بندیں میں صرف اتنی میں نے نہیں کیا میں تجھے دنیا میں لائیا تو بولنے کے لئے میں نے تجھے زبان دی دیکھنے کے لئے تجھے آنکھیں دیں سننے کے لئے تجھے کان دیں اور ان میں سے ہر ایک ہر ایک نعمت اپنے اندر سے کڑوں نعمتوں کو چھپائے ہوئے جس پر اگر تُو غور کرے تو تیری سمجھ میں آئے دیکھ میں نے تجھے آنکھیں دیں تو کتنی زبردست کہ ایک آنکھ یہ اتنا بڑا مجمع سب کو ایک ساتھ دیکھے اور سب کے رنگ الگ الگ بتائے سب کے کپڑوں کے رنگ الگ الگ بتائے سب کی ٹوپیوں کا انداز الگ الگ بتائے سب کے بیٹھنے کا انداز الگ الگ بتائے ہر یہ آنکھ ایک لمحے میں فیصلہ کرتی ہے یہ کالا یہ نیلا یہ پیلا یہ لال یہ ہرا یہ گلابی یہ چھوٹا یہ بڑا یہ لمبا یہ بوڑا یہ جوان سارے فیصلے ایک لمحے میں یہ آنکھ کر لیتی ہے میرے بندے میرے بندے یہ آنکھ میں نے تجھے عطا کی اور پھر اتنی قیمتی نعمت دے کر میں نے تجھ سے اس کا بل نہیں مانگا میں نے تجھ سے اس کا بل نہیں مانگا کہ میری آنکھ تو استعمال کرتا ہے مجھے اس کا بل عدا کر میری اس نعمت کو تُو نے جب چاہا جیسے چاہا استعمال کیا اللہ نے جسم کے اندر جتنی چیزیں بنائی ان کو کام دیئے دیکھنا کان کا کام سننا زبان کا کام بولنا ہاتھ کا کام پکڑنا پیر کا کام چلنا یہ آزا جن جن کاموں کے لیے بنے ہیں یہ آزا وہ کام کریں گے ہر حال میں کریں گے ہاں اب یہ کام صحیح کریں گے یا غلط کریں گے یہ اختیار انسان کو دیدی آنکھ کا کام دیکھنا ہے دیکھے گی صحیح دیکھے غلط دیکھے جائز دیکھے ناجائز دیکھے حلال دیکھے حرام دیکھے یاں دیکھے کان کا کام سننا سنے گا صحیح سنے غلط سنے جائز سنے ناجائز سنے حلال سنے حرام سنے ہر حال میں سنے گا زبان کا کام ہے بولنا سچ بولے جھوٹ بولے ایمان بولے کفر بولے زبان بولے گی اس کا کام ہے اس کا کام ہے بولنا اسی طرح اللہ نے دل دیا ہے دل کا کام ہے محبت کرنا یہ دل محبت کرے گا صحیح کرے غلط کرے جائز کرے ناجائز کرے حلال کرے حرام کرے ہر حال میں محبت کرے گا دماغ کا کام ہے علم کا جمع کرنا یہ دماغ علم جمع کرے گا صحیح کرے غلط کرے حلال کرے حرام کرے پاکیدہ کرے ناپاک کرے یہ علم جمع کرے گا اس کا کام ہے اختیار مجھے تمہیں دیا ہے کہ آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے اب تمہیں اختیار ہے حلال دیکھو حرام دیکھو جائز دیکھو ناجائز دیکھو اچھا دیکھو برا دیکھو یہ تمہیں اختیار ہے ہاں جائز دیکھو گے انعام دیں گے ناجائز دیکھو گے سزا دیں گے اختیار تمہیں ملا ہے تم کو تمہارے سامنے غلط آ جائے نگاہ کو جھکا لوگے انعام دے دیں گے کیسا انعام اللہ اکبر فرمایا جب ایک جوان اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے نامحرم کو نہیں دیکھتا ہے اللہ اس آنکھ کے جھکانے پر اس کے دل کے اندر ایمان کی لذت پیدا کر دیتا ہے کان کا کان سننا ہے اس کان کو اگر تم ناجائز سے بچا لوگے گانوں سے بچا لوگے حرام سے بچا لوگے کل جب تم میرے پاس آوگے میں تمہیں اپنی زبانی قرآن سناؤں گا محمد الرسول اللہ کی زبانی قرآن سناؤں گا دعوت کی زبانی قرآن سناؤں گا تم اس وقت ان آوازوں سے محضوظ ہوگے اور اگر تم نے دنیا میں اپنے کانوں کو گانوں سے محفوظ نہ رکھا تو کل پھر ہمارے قرآن کے سننے سے محلوم ہو جاؤ اختیار ہے جو چاہے کرو صحیح دیکھو غلط دیکھو صحیح سنو غلط سنو پھر یہ دل اللہ نے محبت کرنے کے لئے بنایا ہے اس دل سے محبت کرو اللہ سے کرو رسول اللہ سے کرو ماں سے کرو باپ سے کرو بھائیوں سے کرو بہنوں سے کرو اولاد سے کرو بیوی سے کرو یہ محبت کی جگہیں ہیں جن کی اجازت دی گئی جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ان سے محبت کرو اللہ دل میں اپنی محبت بڑھاتے چلے جائیں گے اپنا تعلق دیتے چلے جائیں گے اور اگر اس دل کو ناجائز محبتوں میں ڈال دو گے حرام کی محبتوں میں ڈال دو گے تو یہ دل سیاہ ہو جائے گا کل لا بل ران علا قلوبہم ماں کانوں یک سبون کہ پھر دل زنگالود ہوگا نہ رب کی بات سمجھ میں آئے گی نہ رب سمجھ میں آئے گا نہ محمد الرسول اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی نہ محمد الرسول اللہ سمجھ میں آئے گا ہاں اللہ نے دل دیا ہے اللہ نے دماغ دیا ہے علم نبوی کے لئے علم الہی کے لئے کہ اس دماغ میں اللہ کا علم جمع کرو نبی کا علم جمع کرو اس دماغ کو اگر استعمال کرو گے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے نبی کی معرفت حاصل کرنے کے لئے قرآن کی علوم کو جمع کرنے کے لئے یا وہ علوم جن کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچان سکو اور اللہ کو پہچنبا سکو یا وہ علوم جن کے ذریعے سے تم رسالت کو پہچان سکو اور رسالت کو پہچنبا سکو تمہارا مقصد یہ ہو تمہاری نیتیں یہ ہو تو یہ دماغ تمہارے اس علم کا مغزب بنے گا اور یہ تم کو اللہ تک پہنچا دے گا اور اگر تم نے اس دماغ کو اس علم کے لئے استعمال کیا جو علم تم کو اللہ سے دور کر دے رسول اللہ سے دور کر دے قرآن سے دور کر دے شریعت سے دور کر دے تو کل قیامت کے میدان میں تمہارا یہ علم تمہارے لئے بھبال بن جائے اختیار تمہیں ملا ہوا ہے تم جیسے چاہو اس کا استعمال کر لو میرے بندے میں نے تیرے اوپر انعام کیا ہے کہ میں نے تجھے تیرے اندر اتنی نعمتیں چھپا رکھی اللہ نے یہ دل جو محبت کرنے کے لئے بنایا بہت معمولی سا ناسباتی کے برابر لیکن اتنا طاقتور اتنا پاورفل کہ یہ جب ایک مرتبہ یوں سکڑتا ہے اور اس کے سکڑنے پر جسم کے اندر جب خون دوڑتا ہے اللہ نے ہر انسان کے جسم میں جو نسے بنائی ہیں اگر ان ساری نسوں کو جوڑ کر ایک رسی بنایا جائے تو یہ رسی اس زمین پر بہتر ہزار کلو میٹر اس زمین پر تین مرتبہ لپیٹھی جا سکتا ہے ایک انسان کے جسم میں اللہ نے اتنی رگے بنائی ہیں اور یہ دل ایک مرتبہ جب سکڑتا ہے تو ساری نسوں کے اندر خون پہنچا دیتا ہے اور پھر جب یہ کھلتا ہے تو ساری نسوں سے خون واپس کھنچ لیتا ہے اتنا طاقتور دل یہ اتنا آسا دل چھوٹی چھوٹی سی نسوں سے آنکھ کو صحیح دکھاتا ہے کان کو صحیح سناتا ہے زبان کو صحیح بلواتا ہے دماغ کو صحیح سچواتا ہے پیر کو صحیح اٹھواتا ہے ہاتھ کو صحیح پکڑواتا ہے یہ دل اگر ذراں سے بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے سارا نظام بگڑ جاتا ہے ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو ایک وال بند ہو گیا ایک وال بند ہو گیا تو جسم کے اندر خربی آنے لگتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے چین کی نین نہیں آتی گھبراہت ہونے لگتی گرمی آئے گھبراہت سردی آئے گھبراہت کمرہ بند ہو گھبراہت کیا ہوا ایک وال بند ہے ایک وال بند ہے کیا اللہ کا نظام ہے اللہ نے جس دل کے اندر چار وال بنائے ہیں دو کا کام ہے خون کا لینا دو کا کام ہے خون کا باہر پھیک رہے اور ایسی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ دل کام کرتا ہے ہمارے ایک چچا کے ہارٹ سرجری ہوئی اپولو ہسپٹل میں میں ان کے ساتھ کام موجود تھا تو جس وقت ان کو آپریشن کے لیے لے گئے میں نے ڈاکٹر سے کہا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ چل کر یہ آپریشن دیکھنا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب تیار ہوگئے وہ سارا آپریشن کمپیوٹر سے ہوتا ہے مریض تو وہاں لیٹا تھا ڈاکٹر صاحب چیمبر میں بیٹھے تھے وہاں سارے کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے اور سب وہیں سے ہو رہا تھا تو ساری سکرین پر دل نظر آ رہا تھا دل کا دھڑکنا خون کا نکلنا خون کا واپس جانا نسوں کے اندر سے اس بلوکیج کو صاف کرنا اس میں لے جا کر اسپرنگ ڈالی جاتی ہے اسپرنگ کا پھسانا وہ سب یہی سے بیٹھے بیٹھے کر رہے تھا اور ماما بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا میں اس سارے منظر کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ یا اللہ اگر تو ہدایت دینے پر آئے تو صرف اس دل کے نظام کو دیکھ کر آدمی کو ہدایت مل جائے اللہ کو پہچان لے گا کہ کتنی طاقت والا اللہ ہے کہ کیسے انسان کے جسم کے اندر اس دل کو چلا رہا ہے اور اس دل کے ذریعے سے سارے جسم کے آزہ کو چلا رہا تھا ہاں میرے بھائیو دوست عجد درگو اس سارے منظر کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ ہدایت تو اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں ہدایت انسانوں کے اختیار میں نہیں اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتی تو اس دل کے نظام کو دیکھ کر نہ جانے کتنے انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی کتنے ڈاکٹروں کی زندگیاں بدل جاتی دماغ کے نظام کو دیکھ کر نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کی زندگیاں بدل جاتی زندگی نہیں بدلی کیوں کہ ہدایت اللہ کے اختیار اور ہدایت اللہ طلب پر دیا کرتے بے طلبوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی جس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کو جانوں میں اللہ کو پہچانوں اللہ اسی کو ملا کرتے حدر للمتقین ہدایت طلب والوں کے لئے جو طلب اختیار کرے کہ اللہ مجھے مل جائے اللہ مجھے مل جائے اللہ کو پانے کی طلب ہو رسول اللہ کو پانے کی طلب ہو اللہ کی محبت حاصل کرنے کی طلب ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کی طلب ہو تب اللہ ملا کرتا ہے تب رسول اللہ ملا کرتا ہے تو میرے بندے میں نے تیرے جسم کے اندر جو کارخانہ فٹ کر رکھا ہے اگر تو اس پر دھیان دے لے گا تو مجھے پہچان لے گا میرے بندے میں نے تجھے کان دیئے ہیں ان میں سننے کی طاقت دی کتنی زبردست اللہ اکبر کہ ایک کان لیکن یہ کان سب کی آوازوں کو الگ الگ پہچانتا ہے یہ ماں کی آواز یہ باپ کی آواز یہ بھائی کی آواز یہ بہن کی آواز یہ دوست کی آواز یہ پڑوسی کی آواز یہ اجنبی کی آواز یہ اس ملک والے کی آواز یہ دوسرے ملک والے کی آواز ساری آوازوں کو الگ الگ پہچانتا ہے اگر اللہ کام سے آوازوں کے پہچاننے کا کی طاقت چھین لیں تو سارا کمیونکیشن نظام ٹیلی فونک نظام موبائل نظام سامدرم برم ہو جائے بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہے باپ اندوستان میں بیٹھا ہے وہاں سے فون کرتا ہے فوراں باپ کہتا ہے ہاں بیٹا ادھر سے بیٹا بولتا ہے ادھر سے ماں بولتی ہے بیٹا فوراں کہتا ہے ہاں امی ہاں باہ ہاں بھائیہ اگر آوازوں کے پہچاننے کی صلاحیت چھین لیں تو سارا ٹیلی فونک نظام درم برم ہو کیا میرے رب کی کائنات ہے اور کیا میرے رب کی سنائی ہے کہ اتنا زبردست نظام بنایا کہ ایک کان پردے کے پیچھے سے بھی سن لیں دور سے بھی سن لیں قریب سے بھی سن لیں آوازوں کو سن کر ان آوازوں کو پہچان لیں کہ یہ کس کی آواز ہے میرے بندے میرے بندے اگر تو صرف اپنے کانوں پر غور کرتا تو تجھے پتا چل جاتا کہ اس کا بنانے والا کتنی طاقت والا ہے اور کتنی قدرت والا ہے اور جو اتنی طاقت والا ہو اتنی قدرت والا ہو اسی کو سچتی ہے یہ بات کہ اس کے آگے سر جھکایا جائے اسی کو سچتی ہے یہ بات کہ اس کو یاد کیا جائے اس کو بڑا مانا جائے اس سے محبت کی جائے ایک ایک نعمت پر اگر تو غور کرتا تو تجھے میرا تعارف حاصل ہوتا ہاں میرے بندے میں نے تجھے زبان دی ہے اس زبان پر ذرا غور کر میں نے کیسی بڑی نعمت تجھے عطا فرمائی یہ زبان دی زبان میں تین ہزار سراخ بنائے تین ہزار سراخ بنائے ایک ہزار چیزوں کا نمک بتائیں ایک ہزار چیزوں کی مٹھاس بتائیں ایک ہزار چیزوں کی کلوہت بتائیں پھر اس کو تین حصوں میں باتا آگے کے سراخ نمک بتاتے ہیں بیچ کے سراخ مٹھاس بتاتے ہیں آخر کے سراغ کڑواہت بتاتے ہیں مثال دوں ماں نے سالن بنایا سالن بنا کر سالن میں انگلی لگائی اور یہاں رکھی اور یہاں رکھتے ہی ماں کہتی ہے نمک ٹھیک ہے نمک کم ہے نمک زیادہ ہے مٹھائی اٹھاؤ یہاں رکھو زبان کچھ نہیں بتائے گی زبان کچھ نہیں بتائے گی لیکن یہی مٹھائی کھسک کر جب بیچ زبان میں پہنچ جاتی ہے تو زبان بتانا شروع کرتی ہے یہ برفی ہے یہ مرتی ہے یہ گلاب جامن ہے یہ عام ہے یہ سیب ہے یہ سنترا ہے یہ انگور ہے یہ ناسپاتی ہے یہ فلاں مٹھائی یہ فلاں میٹھا یہ ایسا میٹھا یہ ایسا ساری مٹھاز بتاتی ہے دوا کی گولی یہاں رکھی زبان کچھ نہیں بولی بیچ زبان میں پہنچی کچھ نہیں بولی لیکن جیسے ہی آخری زبان سے جا کر یہ گولی ٹکراتی ہے فوراں زبان بولتی ہے دوا کڑوی ہے دوا کڑوی ہے دوا کڑوی ہے اگر اللہ زبان سے کہ ان سراخوں کو بند کر دے میٹھا کھاؤ نمکین کھاؤ کڑوہ کھاؤ تلا کھاؤ بھنا کھاؤ کچھا کھاؤ پکا کھاؤ سب برابر جانوروں کو یہ سراخ نہیں ملتے جانوروں کو یہ سراخ نہیں ملتے تو وہ کچھا بھی کھا لیتے ہیں پکا بھی کھا لیتے ہیں مسالے دار بھی کھا لیتے ہیں بے مسائلے کا بھی کھا لیتے ہیں سب کھا لیتے ہیں میٹھا نمکین کھٹا کڑوا سب پر آبر کیوں کہ زبان کے سراخ ہیں ہی نہیں اللہ نے یہ انسانوں کو دیئے ہیں اور اللہ اگر ان سراخوں کو بند کر دے کروڑ کروڑ انسان بے روزگار ہو جائے جتنے ہوتل جتنی مٹھائی کی دکانیں جتنے کھانے کے 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 ریسٹورانٹ چل رہے ہیں وہ سب اس زبان کے سراخ پر چل رہے ہیں اللہ اگر ان سراخوں کو بند کر دے تو سارے ذائقے ختم سارے ہوتل ختم سارے کھانے کے ذائقے ختم سارا نظام درم برم ہو جائے اس زبان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھ ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو کان دیا اتنا طاقتور کوئی بل نہیں مانگا زبان دی اتنی طاقتور کوئی بل نہیں مانگا آنکھ دی اتنی طاقتور کوئی بل نہیں مانگا ہاں ایک ایک بل تینوں سے مانگا ایک ایک بل آنکھ سے ایک بل مانگا میرے بندے میں نے آنکھ تجھے دی ہے اس سے تو دیکھتا ہے پہچانتا ہے محبت کرتا ہے اس آنکھ کا ایک بل ہے کہ اس آنکھ سے نامحرم کو مت دیکھیں یہ اس آنکھ کا بل ہے کہ جب تیرے سامنے نامحرم آ جائے تو کیا کر قل للمؤمنین یغضو من ابسارہم ان ایمان والوں سے کہیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچہ کر کے چلا گئے وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض ہونا یہ اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرنے والے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا کرنے لگا حضرت مجھ سے آنکھ کا گناہ ہو جاتا ہے میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی علاج بتا دیجئے تاکہ میں آنکھ کے گناہ سے بچ سکوں تو ان بزرگ نے فرمایا اچھا میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں اس کا علاج بتا دوں گا کہنے لگا جی حضرت بزرگ نے ایک دودھ کا پیالہ دیا بھرا ہوا فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ اور وہ بازار کے کنارے میرا دوست ہے اس کے گھر پہنچائی ہو اور یہ پیالہ پہنچا کر آؤ پھر میں تمہیں تمہارے مرس کا علاج بتا دوں گا وہ نوجوان دودھ کا پیالہ لے کر چل دیا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو دودھ کا پیالہ لے تو جا رہے ہو ٹھکن نہیں ہے دودھ کھلا ہوا ہے سمحل کر لے جانا دودھ میں کچھ پڑھنے نہ پائے اور دودھ گھرنے نہ پائے وہ دودھ کا پیالہ لے کر چل دیا بہت سمحل کر بہت حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ صاحب نکلے کیا بات ہے کہ یہ حضرت نے آپ کے لئے دودھ پھیجا ہے انہوں نے دودھ لے لیا لے کر رکھ دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ واپس جاؤ بتا دو کہ میں دودھ پہنچائی آیا وہ نوجوان لوٹ کر آیا کہنے کہا حضرت میں دودھ پہنچائی آیا میرے مرس کا علاج مجھے بتا دیں فرمایا اچھا دودھ گرا تو نہیں کہ نہیں حضرت کہ دودھ میں کچھ پڑا تو نہیں کہ نہیں حضرت آپ معلوم کر لے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ تم دودھ کا پیالہ لے کر یہاں سے گئے تھے راستے میں سبزی کے ٹھیلے کتنے ملے کہنے لگا حضرت میرے ہاتھ میں تو دودھ تھا میری نگاہ تو دودھ پر تھی مجھے نہیں معلوم کتنے ٹھیلے گزرے اچھا یہ بتاؤ راستے میں مٹھائی کی دکانیں کتنی تھی کہ حضرت وہ تو میرے ہاتھ میں دودھ تھا اچھا راستے میں تمہیں برقے والی عورتیں کتنی ملی کہ حضرت وہ تو دودھ اچھا بے برقہ کتنی ملی کہ حضرت وہ تو دودھ اچھا تمہارے دوست کتنے ملے کہ حضرت وہ تو دودھ اچھا ٹوپی والے کتنے ملے حضرت وہ تو دودھ کہ ہر سوال کے جواب میں حضرت دودھ حضرت دودھ حضرت دودھ فرمایا بس یہی تیرے مرس کا علاج ہے کہ جب گھر سے نکلا کرو تو دل کے پیالے پر نگاہ رکھو کہ اس میں سے تاعت چھلکنے نہ پائے اور گناہ کا کھوڑا پڑھنے نہ پائے کہ اس دل میں سے تاعت چھلکنے نہ پائے اور گناہ کا کھوڑا پڑھنے نہ پائے اگر دل کے پیالے پر اس طرح نگاہ رکھو گے جس طرح دودھ کے پیالے پر تمہاری نگاہ جمی تھی اللہ آنکھ کے گناہ سے بچا لے ہاں میرے نوجوان دوستو عزیزو بزرگو آنکھ کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ایمان تک کو کھا جاتا ہے اور اس وقت کے ایمان والوں میں نوجوانوں کے ایمان کی تباہی کا سب سے بڑا سبب آنکھوں کا گناہ جس نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کا لکھا اس لیے میرے بھائیو دوست عزیزو بزرگو اللہ نے ایک بل مانگا ہے میرے بندوں آنکھ سے جو چاہے دیکھو جہاں چاہے دیکھو جیسے چاہے دیکھو بس جن سے میں نے منع کیا اگر وہ سامنے آ جائے تو اپنی نگاہ نیچی کر لینا اور دیکھو اگر تم نے ایک مرتبہ اپنی نگاہ کو نیچا کر لیا تو پھر میں تم کو اس کی لذت دے دوں گا پھر تم کو نگاہ نیچا کرنے میں مزہ آنے لگے لذت آنے لگے نگاہ نیچی کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ کر کے دیکھو تب پتہ چلے ہاں میرے بھائیو دوست عزیزو بزرگو کان لیے کوئی بل نہیں ہاں ایک بل مانگا دیکھو کان سے گانے مت سننا کان سے غیبت مت سننا کان سے گانے مت سننا کان سے غیبت مت سننا بس ان دو چیزوں سے اپنے کانوں کو بچا لینا تو پھر کل قیامت کے میدان میں جب تم آؤ گے تمہارا استقبال ہوگا جنت میں تم کو پہنچایا جائے گا جنت کے انعامات تم کو ملیں گے نعمتیں ملیں گی اور اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں کہ راضی اور خوش ہو جاؤ گے پھر اللہ پوچھیں گے میرے بندوں راضی ہو کہ ہاں اللہ راضی ہیں جو کچھ ہے اور کچھ چاہیے اللہ سب موجود ہے اور کیا کہ ان سب سے زیادہ اچھی نعمت دوں کہ اللہ اس سے اچھی نعمت کیا ہے کہ میرے بندوں آؤ میں تمہیں قرآن سناؤں جو سب سے پہلے ممبر لگایا جائے گا اور جنتی جمع ہوں گے وہ جنتی جنہوں نے اپنے کانوں کو گانوں سے محفوظ رکھا جنہوں نے اپنے کانوں کو غیبت سے محفوظ رکھا ان جنتیوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر حکم ملے گا اے دعود آؤ اور آ کر انہیں قرآن سناؤں دعود علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں موجزہ تھی یا نہیں فرمایا نہیں دعود آج میں نے تمہاری آواز تمہیں واپس لوٹا دی ہے دعود جب قرآن اپنی کتاب زبور پڑھا کرتے تھے تو ان کی زبور کو سن کر پہاڑ بھی جھوما کرتے تھے وہ دعود اللہ کا کلام سنائیں گے اور جب وہ سنا کر خاموش ہوں گے تو اللہ پوچھیں گے میرے بندوں کیسا لگا اللہ زبردست مزہ آ گیا کہ اس سے اچھا سنو اس سے اچھا سنو کہ اللہ اس سے بھی اچھا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ممبر پر تشریف فرما ہوئیے اور ان کو قرآن سنائیں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے حضرت دعود علیہ السلام سے بھی زیادہ بہتر آواز میں کہ سن کر جنتی جھوٹ اٹھیں گے اپنا آن پھول جائیں گے اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوگی تو اللہ پوچھیں گے میرے بندوں کیسا لگا کیسا لگا اللہ زبردست جواب نہیں کہ اور اس سے اچھا سنو اور اس سے اچھا سنو کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہے کہ ہاں میرے بندوں اب آج میں تمہیں قرآن سناؤں آج میں تمہیں قرآن سناؤں ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو جن کانوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو گانے سے بچا لیا غیبت سے بچا لیا وہ کل قیامت کے میدان میں جنت میں اس نعمت سے محضوظ ہوں گے اور وہ ایسی نعمت ہوگی کہ اس نعمت کے بعد ساری نعمتیں ہنچ نظر آئیں زبان دی کوئی بل نہیں مانگا بس ایک بات کہی جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا کڑوے بول مت بولنا کڑوے بول مت بولنا اللہ نے زبان چھوٹی سی دی ہے لیکن یہ کڑوہ بولتی ہے تو جڑے دل ٹوٹ جاتے ہیں یہ میتھا بولتی ہے تو ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں اس لئے فرمایا کہ دیکھو زبان سے کڑوے بول مت بولنا زبان سے جھوٹ مت بولنا سچ بولنا امانہ دری کی بات بولنا ایمان کی بات بولنا اللہ کی بات بولنا رسول اللہ کی بات بولنا محبت کے بول بولنا یہ زبان اس لئے ملی یہی زبان کا بل ہے ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم اپنے خالق کو اپنے مالک کو پہچانو اور پہچان کر پھر اس سے محبت کرنے والے پلے جو اللہ اتنی طاقت والا ہو جو اللہ اتنی قدرت والا ہو جس اللہ نے میرے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا کیسا فرش جہاں چاہاً نرم کر لیا جب چاہاً سخت کر لیا جب چاہاً زمین سے ایک چھوٹی سی کنپل نکال دی اور جب چاہاً تو زمین کو اتنا سخت کر لیا کہ سیکلوں منزلہ عمارت تم نے اس پر کھڑی کر لی سیکلوں ٹن بزن لے کر دوڑنے والی گاڑیاں تم نے اس پر دوڑا دی اللہ نے تم کو اس زمین پر ایسا اختیار دیا اس طرح کی زمین اللہ نے تمہیں مرحمت فرمائی جو تمہارے لیے بنی اس زمین سے تمہارے لیے غلہ ہوگا تمہارے لیے پھل نکلے تمہارے لیے پھول نکلے تمہارے لیے سبزہ نکلا تمہارے لیے مادنی آب نکلے اور ان سب نے تمہارے لیے قربانیہ دی ہر ہر زمین کا ہر خزانہ تمہارے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا رہا کیونکہ یہ بندے اللہ کے ہیں اللہ نے ان کو بنایا ہے اور اللہ نے یہ کہہ دیا اِنَّ الدُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اے انسانوں تم سب کو ساری کائنات کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا کائنات تمہاری ہے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارا ہے تو اس کائنات کے ذروں پر غور کرو کہ کیسی زبردست طاقت والا کیسی زبردست قدرت والا وہ اللہ ہے جو آسمان سے تمہارے لیے بارش کے قطرے اتارتا ہے کس طرح بادل سے جس طرح پانی زمین پر آتا ہے پانچ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتا ہے لیکن انسانوں کی حد میں آتے آتے پانچ کلومیٹر سات کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار پر رک جاتا ہے اور پھر یہ پانی زمین کو سہراب کرتا ہے یہ پانی ایک ذائقے کا آتا ہے ایک رنگ کا آتا ہے ایک مزے کا آتا ہے لیکن یہی پانی کا قطرہ انار میں جاتا ہے انار کا مزہ آم میں جاتا ہے آم کا مزہ کلے میں جاتا ہے کلے کا مزہ سیب میں جاتا ہے سیب کا مزہ گہوں میں جاتا ہے گہوں کا مزہ چاول میں جاتا ہے چاول کا مزہ بچھوں میں جاتا ہے ڈنک بن جاتا ہے سانپ میں جاتا ہے زہر بن جاتا ہے ہرن میں جاتا ہے مشکہ نافع بن جاتا ہے انسانوں میں آتا ہے زندگی کا سامان بن جاتا ہے ایسی قدرت والا اللہ جس نے تمہارے لئے یہ کارخانہ چلایا دیکھو دیکھو انار کے درخت کو دیکھو انار کا تلہ کڑوا زہر پتے کڑوا زہر انار کا چھلکا کڑوا زہر لیکن اس چھلکے کے اندر ایک چاندر اور اس چاندر کے اندر لپٹا ہوا ایک دانہ کوئی لال کوئی سفید اور ہر دانہ اپنے اندر ذائقہ لیے ہوئے اور وہ دانہ میٹھا ہوتا ہے اس پر نہ پتے کی کڑواہت نہ تنے کی کڑواہت نہ چھلکے کی کڑواہت نہ پردے کی کڑواہت ساری کڑواہتوں کو دور کر کے وہ آنار کا دانہ میٹھا بند کر کے خدا باز لگاتا ہے یہ ہے میرے اللہ کا کارخانہ کوئی اور بھی ہے اس کارخانے کا چلانے والا لا الہ الا اللہ اللہ کی علاوہ کوئی نہیں ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو تو اس اللہ سے محبت کرنا اس اللہ کو جاننا پہچاننا اس سے محبت کرنا اور اس اللہ کو اپنے دل میں بسانا وہ اللہ کتنا مہربان اللہ اکبر آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام بھیجے ان سارے نبیوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں کہ میرے بندوں میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا میں تو تمہیں کامیاب کرنا چاہتا میری تمہاری کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کیا دنیا میں انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا محبوب میرے پاس رہے اللہ کو تمام انبیاء سے محبت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت بنایا سب سے پہلے بنایا سب سے پہلے زمین اور آسمان انسانوں کی تاریخ ساڑے دس ہزار سال کی ہے انسانیت کی تاریخ ساڑے دس ہزار سال کی ہے زمین اور آسمان کو بنے ہوئے تقریباً دو عرب سال ہو چکے اور اس زمین اور آسمان کے بنا میں سے ایک ہزار سال پہلے میرے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی یاسین والقرآن الحکیم انکہ لمن المرسلین قسم ہے قرآن حکیم کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے رسول ہیں آپ میرے رسول ہیں تو آپ کی رسالت زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے بنایا سب سے پہلے گیا بھیجا سب سے بعد میں گیا کیوں آپ محبوب تھے آپ محبوب تھے محبوب کو اپنے سے جدا کرنا اللہ نے نہیں چاہا کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یکے بہت دیگرے دوسرے نبیوں کو بھیجتے رہے شاید اس سے انسانیت کا بھلا ہو شاید اس سے انسانیت کا بھلا ہو آدم آئے عدریس آئے حود آئے سالح آئے نوح آئے پھر آگے یعقوب آئے ساق آئے ابراہیم آئے اسماعیل آئے لیاس آئے دانیال آئے ذکریہ آئے یہیہ آئے دعود آئے لوت آئے ساماتے رہے آتے رہے شاید ان سے شاید ان سے شاید ان سے شاید ان سے لیکن انسانیت پوری انسانیت کا بیڑا پار ہوتا نظر نہیں آیا تو پھر پھر کیا ہوا ہاں میرے بھائیو دوست عزید و بزرگو اللہ نے بہت ساری نعمتیں بندوں کو دی لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا میرے بندوں احسان مانو میں نے تمہاری آنکھ میں روشنی دی میرے بندوں احسان مانو میں نے تمہیں کان میں سننے کی طاقت دی میرے بندوں احسان مانو میں نے زمین سے تمہارے لئے غلہ اگایا میرے بندوں احسان مانو میں تمہارے لئے بارش کے قطرے لیا کہیں احسان نہیں جتلایا کہیں احسان نہیں جتلایا لیکن ایک نعمت ایسی دی کہ دینے والے کو بھی مزا آیا دینے والے کو بھی مزا آیا اور جن کو دیا گیا ان پر اس نعمت کے دینے کا احسان جتلایا لقد من اللہ علی المؤمنین ازبعث فیہم رسولا اے ایمان والوں میرا احسان مانو کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول بنا کر بھیج دے اتنا بڑا انعام کیا میرے محبوب میں تمہیں اپنے سے جدا کرنا تو نہیں چاہتا لیکن کیا کروں اس انسانیت کا تیرے جائے بغیر بیڑا پار ہوتا نظر نہیں آتا میرے محبوب جائیے اور امت کے لئے روئیے آپ دنیا میں تشریف لائے میری تمہاری خاطر میری تمہاری خاطر اور پھر آپ نے دنیا میں آ کر آپ اتنا اتنا روئے اتنا روئے جس اللہ نے رونے کو بھیجا تھا وہی اللہ کہنے لگا نبی جی کیا رو رو کر جاندے دوگے کیا رو رو کر جاندے دوگے ہم نے تم سے اتنا رونے کو نہیں کہا تھا اتنا رونے کو نہیں کہا تھا ایسا نبی اللہ نے مرحمت فرمایا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے فرمایا کہ یا اللہ موسیٰ کو تُو نے کلیم بنایا آدم کو تُو نے صفی بنایا ابراہیم کو تُو نے خلیل بنایا عیسیٰ کو تُو نے روح اللہ بنایا اللہ مجھے کیا ملا مجھے کیا ملا فرمایا میرے محبوب کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دوں تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دوں فرمایا ہاں اللہ میں راضی ہوں فرمایا میں نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ ملا اور ان کا نام ان کی زندگی کے ساتھ اس کلمے سے جڑا رہا لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد کلمے کا دوسرا جز ختم ہو گیا لا الہ الا اللہ باقی رہا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا گیا اور قیامت تک کے لئے جڑ دیا گیا کہ جب تک دنیا رہے گی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ رہے گا پھر اپنی نہیں عرشور دکھایا میرے نبی جی میں نے یہاں تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ جڑ کر لکھا اتنی نہیں کیا قرآن کے اندر جہاں اپنا تذکرہ کیا نبی کا تذکرہ کیا آمنون باللہ ورسول تؤمنون باللہ ورسول ومن یحادد اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ اتیع اللہ ورسولہ ومن یتع اللہ ورسولہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول قرآن نے ساتھ 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 ذکر کیا پھر آپ کو اتنا عزاز دیا سارے نبیوں کو ایک نام دیا سارے نبیوں کو ایک نام زکریہ بس زکریہ یحیاء بس یحیاء الیاس بس الیاس ابراہیم بس ابراہیم اسماعیل بس اسماعیل لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو نام دیتے چلے گئے دیتے چلے گئے کیوں نبی سے پیار تھا اور جتنا پیار زیادہ ہوتا ہے اتنے نام زیادہ زبان پر آتے ہیں بیٹے سے پیار ہے بیٹے کا نام عبداللہ ہے باپ گھر میں آیا آوال لگاتا ہے عبداللہ اور عبداللہ دوڑ کر آتا ہے اور آنکر کھڑا ہو جاتا ہے پھر باپ کہتا ہے بیٹا عبداللہ بیٹا عبداللہ میرا چاند عبداللہ میرا دل کا ٹکڑا عبداللہ میرا سورج عبداللہ میرا لڈو عبداللہ میرا پیڑا عبداللہ نام دیتا چلا جاتا ہے سے وہ محبت جو اندر اُبل رہی ہے اس کا اظہار صرف عبداللہ کہنے سے نہیں ہو پا رہا تو نام پر نام دیتا ہے نام پر نام دیتا ہے تاکہ اظہار محبت ہو سکے میرے نبی کی باری آئی تو میرے نبی کو نام دیئے محمد احمد اور پھر دوسرے نام دیئے مزمل مدسر تاہا یاسین داعی للہ سران منیر رعوف رحیم نام دیتا چلا گیا دیتا چلا گیا کہ اظہار محبت ہو سکے کہ مجھے اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے ہاں میرے بھائیو دوستو عزیدو بھزرگو پھر محمد رسول اللہ سے اتنا پیار کیا کہ نبی کی ایک ایک ادھا کی قسم کھائی والزحہ واللیل ازا سجا نبی جی تیرے چہرے کی قسم نبی جی تیری کالی کی قسم نبی جی تیرے دیکھنے کی قسم نبی جی تیرے اخلاق کی قسم ایک ایک چیز کی قسم کھائی اور آگے تو حد ہو گئی ایک جگہ ایک جگہ اتنی پیاری قسم کھائی اللہ اکبر جو عرضی جانے وہ اس کو سمجھے فرمایا سیدھا سادھا مطلب اس کا میں عرض کروں سیدھا سادھا مطلب یہ ہے نبی جی میں تیرا تو میرا اور جو تجھے اپنا نہ بنائے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو تجھے اپنا نہ بنائے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اتنا پیار اپنے نبی سے کیا اتنی محبت اپنے نبی سے کی قیامت تک کہ آنے والے انسانوں کو بتایا کہ میرا نبی میری نگاہ میں کتنا محترم کتنا معزز اللہ اکبر سارے قرآن میں سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا ابراہیم کو نام لے کر پکارا زکریہ کو نام لے کر پکارا نوح کو نام لے کر پکارا سالح کو نام لے کر پکارا لوت کو نام لے کر پکارا موسیٰ کو نام لے کر پکارا عیسیٰ کو نام لے کر پکارا دعوت کو نام لے کر پکارا لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو کیا فرمایا کیا فرمایا فرمایا کہ اے میرے بندوں میرے نبی کا نام لے کر آواز مدیا کرو لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء عبادکم بعضا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر آواز دیتے ہو میرے نبی کو نام لے کر آواز مدیا کرو جب تمہیں پکارنے کی ضرورت پڑے یا نبی اللہ کہا کرو یا رسول اللہ کہا کرو یا محمد مد کہا کرو میں رب ہوں محمد میرے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو میں نے اپنے نبی کو محمد کہہ کر نہیں پکارا جب پکارنے کی ضرورت پڑی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یہ کہہ کر پورے قرآن میں آواز دی ہے کہیں یا محمد کہہ کر آواز نہیں دی میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو جیسا اللہ نے اپنے نبی کا اتنا لحاظ کیا ہو اتنا لحاظ کیا ہو اتنا پیار کیا ہو اس نبی کا لحاظ نہ کرنا اور اس نبی سے پیار نہ کرنا کیا اس سے بڑی بھی کوئی دشمنی ہو سکتی ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بھدرگو تو نعمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو نبی کا ملنوں ایک احسان ہے جو اللہ نے چتلایا ہے میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان میں بھیجایا آپ یہاں رہنے نہیں آئے تھے آپ تو میرا تمہارا بیڑا پار لگانے کے لیے آئے کہ انسانیت جہنم کی آنکھ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے اور اس بات پر اللہ اکبر آپ نے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے مکہ فتح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں ابو سفیان جو اٹھارہ سال اٹھارہ سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جانی دشمن ہے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے ساری کوششیں آپ کو قتل کرنے کی کر رہا ہے وہ ابو سفیان آگئے ایک طرف ابو سفیان کی وہ زندگی کہ اٹھارہ سال آپ کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں اور ادھر محمد الرسول اللہ کے اخلاق ہیں کیا فرمایا ابو سفیان کے مکان میں جو داخل ہو جائے اسے امن ابو سفیان کے مکان میں جو داخل ہو جائے اسے امن کتنے بڑے اخلاق والے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبی منافق کیسا منافق جنگ سے وامسی ہو رہی مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَ الْأَذَلُ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَ الْأَذَلُ ہم آج عزت والے ان ضلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال کر دم لیں گے مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہا جس کا نفاغ سب کو پتہ ہے جس کے نفاغ کا اعلان ہو چکا ہے لیکن سب کے باوجود انتقال کا جب عبداللہ ابن عبی کے انتقال کا وقت آیا تو بیٹا آیا نیک بیٹا صالح بیٹا اور اس نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا باپ دشمن ہے ہمارا باپ ظالم ہے ہمارا باپ ایسا ہے لیکن یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر اپنا کرتہ دے دیں تو شاید اس کی مغفرت ہو جائے کتنے بڑے دلوالے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتہ اتارا اور اتار کر دیں کہ لے جاؤ پھر اس کے بعد جنازے کا وقت آیا تو پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی نماز پڑھا دیں شاید اس کی مغفرت ہو جائے تو اللہ کے رسول نماز پڑھانے پہنچ گئے حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے فرمایا ہاں جانتا ہوں آپ کو معلوم ہے اللہ نے کیا کہاں کہنے لگے عمر اللہ نے مجھ سے منع نہیں کیا ہے مجھ سے منع نہیں کیا ہے اللہ نے مجھ سے یہ کہاں ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں اس کی مغفرت نہیں ہوگی آگے کہاں کہ آپ ستر مرتبہ بھی کرو تو نہیں ہوگی پھر فرمانے لگے عمر اگر مجھے یہ پتا چل جاتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ کر لوں گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر مرتبہ اس کے لئے استغفار کرتا اور آگے دیکھو جنازہ قبرستان پہنچ گیا قبر میں اتار دیا گیا اللہ کے رسول نے کہا آپ جنازہ باہر نکالو جنازہ باہر لائے گیا آپ نے اس کا موں کھولا اور اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا اور کہاں اسے دفن کر دو شاید اس کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت کرتا اس کا تو کچھ نہ ہوا لیکن اس اخلاق کو دیکھ کر اس اخلاق کو دیکھ کر اس کے جنازے میں موجود سو منافقین نے توبہ کی اور سچے پک کے مسلمان بانتا ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند اخلاق لے کر آئے آپ کی حیثیت کیا تھی بعد از خدا بزرگتو یہ قصہ مختصر کہ آپ کی حیثیت تو یہ ہے کہ کائنات میں آپ سے زیادہ معزز آپ سے زیادہ محترم نہ کوئی ہوا نہ ہوگا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں لیکن زندگی کیسی گزاری اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح رہے ہیں خندق کا موقع آیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ ہیں کھانا ختم ہو گیا فاقع کی نوبت آگئی اتنی بھوک آئی کہ صحابہ کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے حضرت طلح رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھ کر تین دن کے بعد اللہ کی رسول کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے اللہ کی رسول سر جھکائے بیٹھے تھے تلحہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک بڑی لگے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک بڑی لگے آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا تلحہ نے پھر کہا یا رسول اللہ آج تیسری صبح ہے بھوک بڑی لگے اللہ کے رسول پھر کچھ نہیں بولے حضرت طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ کے رسول سر جھکائے بیٹھے تھے آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا فرمایا تلحا تلحا میں بھی تو دیکھوں تیری بھوک کیسی ہے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملے نکلے تو حضرت تلحا نے یوں کر کے اپنی چادر ہٹائی یا رسول اللہ بھوک ایسی ہے کہ پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں اور آج تیسری صبح ہے اس زبان نے کچھ چکھا نہیں حضرت تلحا رضی اللہ عنہ کی بات پوری ہوئی تو اللہ کے رسول نے یوں کر کے اپنی چادر ہٹائی فرمایا تلحا اگر تیری بھوک ایسی ہے تو دیکھ اللہ کے رسول کی بھوک ایسی ہے تیرے پیٹ پر اگر ایک پتھر ہے تو رسول اللہ کی پیٹ پر دو پتھر ہیں تلحا تیری زبان کو تیسری صبح ہے تو آج رسول اللہ کی زبان کو ساتنی صبح ہے کہ اس زبان نے کچھ چکھا نہیں حضرت تلحا کی چیخ نکل کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے تو دکھ کے بھی ساتھی آپ سکھ کے بھی ساتھی آپ ہمارے تو غم کے بھی ساتھی آپ خوشی کے بھی ساتھی آپ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے پاس نہ آتے تو کہاں جاتے ہیں لیکن یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دیجئے آج کے بعد آپ کا دل دکھانے نہیں آئے اور یہ کہہ کر تلحا پلٹے اور ان کے ساتھی بھی پلٹے ساتھی جانے لگے اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر رونے لگے ہائے آج میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کی بھوک مٹا سکتا آپ رونے لگے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے پیچھے سے جابر آئے اور آ کر آپ کی کندے پر ہاتھ رکھا کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ گھر پر تین چار آدمیوں کا کھانا ہے اتنا جملہ سنا اور آپ نے زور سے آواز دی تلہاؤ تلہاؤ اعلان کر دو آج جابر کے لئے ہمارے سب کی دعوت ہے آج جابر کے ہمارے سب کی دعوت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے رسول اللہ کی زبان سے یہ جملے نکلے اور میری پیروں تلے زمین نکلے کیا وہ کیا ہوگا تین آدمیوں کا کھانا پندرہ سو کی جماعت سب بھول پھال گھر دوڑ لگائی بیوی کے پاس پہنچے اری اللہ کی بندی غزب ہو گیا کیا ہوا میں نے تو چھپکے سے کان میں کہا تھا تین چار آدمیوں کا کھانا ہے رسول اللہ نے تو سارے مجمع کی دعوت کا اعلان کر دیا اب کیا ہوگا تو جابر کی بیوی کہنے لگیں جابر جابر دعوت تم نے کی ہے یا دعوت رسول اللہ نے کی ہے کہنے لگے دعوت تو رسول اللہ نے کی ہے فرمایا جب دعوت رسول اللہ نے کی ہے تو کھانا بھی رسول کا اللہ کھلائے جابر پھر دوڑ کر آئے کہنے لگے یا رسول اللہ کھانا تو صرف تین چار آدمیوں فرمایا جابر فکر مت کرو گھر جاؤ ہانڈی بناو آٹے کی لوئی بنا کر رکھو اور دیکھو جب تک میں نہ آؤں ہانڈی مت اتارنا اور جب تک میں نہ آؤں روٹی بنانا مت شروع کرو اللہ کے رسول تشریف لائے فرمایا لاؤ ہانڈی مجھے دو ہانڈی آپ نے اپنے پاس رکھی تندور پر گئے اپنا لواب دہن ڈالا فرمایا روٹی بنانا شروع کرو اور آپ نے پلیٹ میں سالن نکالنا شروع کیا زہر کے بعد کھانا شروع ہوا مغرب تک کھانا چلا جب سب کھا چکے تب اللہ کے رسول نے پوچھا جابر اب کون بچا یا رسول اللہ آپ بچے میں بچا میری بیوی بچی اور یہ دو تین ساتھی خدمت والے بچے فرمایا بلاو سب کو سب کو بلا کر بٹھا لیا پھر آپ نے بھی کھایا جابر کو بھی کھلایا بیوی کو بھی کھلایا ساتھیوں کو بھی کھلایا جب سب کھا چکے تو آپ نے ہانڈی بند کی فرمایا لے جابر تیرا کھانا تجھے مبارک میرے اللہ نے مجھے کھانا کھلا دی اللہ کے رسول واپس آگئے ادھر ساتھی واپس ہوئے جابر کو فکر ہوئی سالن کتنا بچا آٹا کتنا بچا تو ہانڈی کھول کر دیکھی کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے قدزے میں میری جان ہے میری سالن کی ہانڈی میں سے ایک بوٹی کم نہیں ہوئی تھی اور آٹے کی لوئی پر سے کپڑا ہٹایا تو کہنے لگے میری آٹے کی لوئی میں سے ایک آٹے کی لوئی کم نہ ہوئی تھی اب خیال آیا کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پھر دوڑ کر آئے یا رسول اللہ ہانڈی کھولی تو سارا گوش سلامت اور آٹے سے کپڑا ہٹایا سارا آٹا سلامت اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جابر تیرا بھلا کرے اگر تو ہانڈی سے ڈھکن نہ ہٹاتا اور لوئی پر سے کپڑا نہ ہٹاتا اللہ قیامت تک تجھے اس سے کھیلاتا رہتا ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو نبی نے اتنا پیار اپنی امت سے کیا ہے کہ اس بھوک کو اپنی بھوک سمجھا اس بھوک کو اپنی بھوک سمجھا اتنا پیار کرنے والے نبی کی عزمت دل میں نہ لانا اور اتنا پیار کرنے والے نبی سے محبت نہ کرنا میرے بھائیو میرے بھائیو یہ وفا نہیں ہے یہ وفا نہیں ہے محبت نعرو کا نام نہیں ہے محبت نعرو کا نام نہیں ہے کیا بھی یہاں بیٹھ کر کے میں نعرہ رسالت لگاؤں اور آپ اس پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیں محبت اس کا نام نہیں محبت تو محبوب کی عداؤں کو محبوب بنانے کا نام ہے محبت تو محبوب کی عداؤں کو محبوب بنانے کا نام ہے کہ مجھے اپنے آقا سے محبت ہے تو اس آقا کی ہر عدہ کو میں محبوب بنانے بادشاہ کے دربار میں کھانا کھا رہے ہیں کھانے کا لقمہ ہاتھ سے گر گیا جھک کر اٹھانے لگے بغل میں کوئی بیٹھا تھا میرا جیشاہ اس نے کونی ماری کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ بادشاہ کا دربار ہے یہاں زمین پر گرہ اٹھا کر نہیں کھایا جاتا تو ان صحابی نے یوں گھور کر دیکھا اور گھور کر دیکھ کر کہنے لگے اور میں اپنے محبوب کی ادا کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں میرے محبوب نے بتایا ہے کہ لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھالو میں اپنے محبوب کی ادا کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ محبوب کی ادایں محبوب بن جائیں آپ کا چہرہ کیسا آپ کا لباس کیسا آپ کے اخلاق کیسے آپ کے عبادات کیسی آپ کا گھر کے اندر کا رہنا کیسا آپ کے گھر کے باہر کا رہنا کیسا آپ کا اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک کیسا آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا بھائی بھائیں بہنوں کے ساتھ معاملہ کیسا ان ساری اداوں کو اپنی ادا بنانا یہ محبت ہاں میرے بھائیو دوستو عدیدو بدرگو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ادا کو اختیار کیا اور ایک ایک ادا کو امت کو دکھایا اور بتایا کہ کیسے ان اداوں کو تمہیں اختیار کرنا آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اداس بیٹھی تھی آپ نے دیکھا پوچھا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے اداس کیوں بیٹھی ہو کہنے لگیں اببا علی سے لڑائی ہوئی اور علی ناراض ہو کر چلے گئے پتہ نہیں کہاں گئے فرمایا اچھا میں ابھی ڈھونڈ کر لیا اللہ کے رسول فوراں باہر نکلے اور حضرت علی کو تلاش کیا وہاں تو سب کا ٹھکانہ مسجد تھا مسجد پہنچے تو دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے تھے حضرت علی لیٹے تھے اور اللہ کے رسول دروازل سے داخل ہوئے حضرت علی نے دیکھ لیا اللہ کے رسول آ رہے ہیں یہ وقت تو گھر کا ہے یہاں کیسے سمجھ میں آ گئی پوری کہانی گھر گئے ہوں گے بیٹی نے شکایت کی ہوگی اب آ رہے ہیں مجھے ڈاٹ پڑے گی پوری طرح سے ڈاٹ کے لیے تیار تھے جیسے قریب آئے تو کروٹ لے لی دوسری طرف مو کر لیا اور اللہ کے رسول پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی کیا؟ قمیہ آبا تراب قمیہ آبا تراب قمیہ آبا تراب جب کروٹ لی تو پیٹ پر حضرت علی کے مٹی لگی ہوئی تھی آپ نے اس مٹی کو دیکھ کر کہا مٹی کے ابا اٹھ جاؤ مٹی کے ابا اٹھ جاؤ اور یہ جملہ اللہ کے رسول نے اس لیے بولا تاکہ علی کو یہ سمجھ میں آ جائے اللہ کے رسول ناراض نہیں ناراض نہیں ہے محبت کا جملہ ہے پیار کا جملہ ہے مٹی کے ابا اٹھ جاؤ حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہو اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑا اور گھر چل دی گھر پہنچے کوئی بات نہیں کی کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا کیوں ناراض ہوئے کیا بات ہو گئے کچھ نہیں گھر آ گئے گھر پہ آنکہ آپ لیڑ گئے فرمایا فاطمہ بیٹی آؤ میرے پاس لیڑ جاؤ حضرت فاطمہ کو اپنی داہنی طرف لٹھالا پھر فرمایا علی بیٹھاؤ تم بھی لیڑ جاؤ بائیں طرف علی کو لٹھایا پھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اپنے سینے پر رکھا علی کا ہاتھ پکڑا فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا دونوں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا دونوں کہو میری صلاح ہو گئی دونوں کہو میری صلاح ہو گئی پھر بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے بیٹی فاطمہ تم کہو میری علی سے صلاح ہو گئی حضرت فاطمہ مسکرائیں فرمایا میری علی سے صلاح ہو گئی پھر علی کی طرف دیکھا فرمایا علی تم کہو میری فاطمہ سے صلاح ہو گئی حضرت علی مسکرائے فرمایا میری فاطمہ سے صلاح ہو گئی پھر آپ اٹھ کر بیٹھے دونوں کو بٹھایا دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا دوائیں دی اور دوائیں دے کر گھر سے باہر نکل گئے قیامت تک کے آنے والے سسران کے معاشرے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ایک عمل سے سبق دے دیا کہ جب بہو اور بیٹے میں جب بیٹی اور داماد میں اگر کچھ انبن ہو جائے تو کہانیاں سننے مت بیٹھ جاؤ کہانیاں سننے مت بیٹھ جاؤ دونوں کو بلاؤ دونوں کو سمجھاؤ پچھلی کو چھوڑو آگے محبت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرو یہ سبق دیا محمد الرسول اللہ نے آپ گھر سے باہر نکلے چہرہ کھل رہا تھا عمر مل گئے فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا ہاں علی و فاطمہ کی صلاح کرا کر آ رہا ہوں علی و فاطمہ کی صلاح کرا کر آ رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سسر کیسا ہوتا ہے اور باپ کیسا ہوتا ہے سسر کی کیا ذمہ داری باپ کی کیا ذمہ داری سسران کی کیا ذمہ داری مہکے کی کیا ذمہ داری آپ تو دونوں کے لئے سسرال بھی تھے دونوں کے لئے مہکہ بھی تھے دونوں کے لئے باپ بھی تھے دونوں کے لئے سسر بھی تھے آپ نے ایک عمل سے دونوں معاشروں کو سبق دے دیا کہ اپنے گھرے لو زندگی کو خوشگوار بنانے کا طریقہ کیا ہاں گھر کے اندر تشریف لائے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیا امہ عائشہ اللہ کے رسول گھر میں کیسے رہتے تھے کان بسامن زحاکن آپ گھر کے اندر ہستے مسکراتے رہا کرتے تھے امہ گھر کے باہر کیسے رہتے تھے دائم الفکر متواصل الاحضان گھر کے باہر فکر مند رہتے تھے غمگین رہا کرتے تھے لیکن جب گھر میں آتے تھے ہستے تھے ہساتے تھے مسکراتے تھے اور چہروں پر مسکرہ ہٹلاتے تھے ہماری دنیا بدل گئی ہے ہم گھر کے اندر آتے ہیں تو فکر مند ہوتے ہیں تیوریوں پر بل پڑے ہوتے ہیں کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور گھر کے باہر نکلتے ہیں تو مولانا آدم مصطفیٰ سے زیادہ خوش مزاج ہم نے تو کوئی دیکھائی گھر کے باہر کہا لیے اور گھر کے اندر سیدھے مو بات کرنے کو تیار نہیں گھر میں داخل ہو جائیں تو بچے کانپنے لگیں اور اگر دیندار ہوں تو دور سے دعائیں پڑھ پڑھ کے بھوکنے لگیں آل تو جلال تو آئی بھلا کو ٹال تو کہ کب اببہ گھر سے باہر نکلیں گے کب گھر کے اندر یہ در کا ماحول ختم ہوگا میں ویسے نہیں آنس کر رہا ہوں میں نے ایک گھر کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے اپنے عزیز کہ باپ گھر کے اندر آئے تو لڑکیاں کوئی اس کونے سے کھڑے ہو کر کیا ہو گیا اببہ ہو گئے اببہ ہو گئے دستخان پر بیٹھے پتہ نہیں کونسی پلیٹ ٹوٹے گی پتہ نہیں کونسا گلاس پھیک دیا جائے گا پتہ نہیں کس پر آفت آ جائے گی ہمارے گھر کے اندر کا ماحول یہ ہے اور اس ماحول نے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہونا چاہتا عید کے دن نماز پڑھا کر آئے تھک گئے تھے چادر اوڑ کر لیٹ گئے عائشہ کی سہلیاں آ گئیں اور بیٹھ کر اشعار گنگنانے لگی آواز تیز ہو گئی اب اببکر آ گئے دیکھا اللہ کے رسول چادر اوڑے لیٹے ہیں اور عائشہ اور ان کی سہلیاں اشعار گنگنانے لگی ہیں آواز تیز ہو رہی ہے حضرت اببکر نے سنا عائشہ عائشہ چھپ کر چھپ کر اللہ کے رسول سو رہے اور تم ہی تم ہی آواز تیز کر رہی ہو اللہ کے رسول نے چادر کے اندر سے کہا ابوبکر ابوبکر ان سے آج کچھ مت کہو آج عید ہے انہیں خوشی منانے دو آج عید ہے انہیں خوشی منانے دو گھر کا ماحول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دکھایا کہ گھر کے اندر کس طرح رہا جاتا ہے معاشرہ چونکہ اس سے خالی ہو گیا اس لئے ہر گھر انتشار کا مغزن بنا ہوا ہے میرے بھائیو دوستو عزیدو بزرگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر میری تمہاری عملی رہبری اور رہنمائی نکل کہ کیسے رہنا ہے کیسے زندگی گدارنا دنیا سے محبت کرتا ہے بیوی سے محبت کرنا عیب سمجھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی ہاتھ میں پیالا تھا دروازے پہ داخل ہوتے ہی فرمایا یا حمیرہ یا حمیرہ یا حمیرہ حضرت عائشہ رک گئی حمیرہ کے معنی ہے لال بڑیا لال بڑیا اور اس جملے کو فرما کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ بیوی کو پیار کا نام دینا سنت نام عائشہ تھا لیکن پیار کا نام حمیرہ تھا آپ جب پیار میں عائشہ کو پکارتے تھے تو حمیرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے ایک دن آپ تحجد کی نماز پڑھ کر کے لیٹے حضرت عائشہ دوسری طرف تھی آپ نے آواز دی کلمینی احمیرہ کلمینی احمیرہ لال بڑیا آؤ باتیں کریں لال بڑیا آؤ باتیں کریں حضرت عائشہ کو آواز دیا یا حمیرہ جی یا رسول اللہ کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو یا رسول اللہ پانی پی رہی ہو پانی پی رہی ہو فرمایا حمیرہ میرے لیے بھی بچا دینا سبحان اللہ ہونا تو الٹا چاہیے تھا اللہ کے رسول پانی پیتے اور عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے بھی بچا دیجئے گا لیکن قیامت تک کہ آنے والے انسانوں کو سبق دینا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا حمیرہ پانی میرے لیے بھی بچا دینا حضرت عائشہ نے پانی بچا دیا آپ تشریف لے آئے پیالہ ہاتھ میں لے لیا موں کے قریب لے گئے پھر واپس لائے فرمایا تم نے کدھر سے پیا تھا یا رسول اللہ میں نے تو ادھر سے پیا تھا آپ نے پیالہ گھمایا فرمایا جہاں سے تم نے پیا ہے وہیں سے پیوں ہاں میرے بھائیو دوستو عدیدو بدرگو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلانا یہ صدقہ ہے یہ صدقہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلاؤ گھرے لو زندگی کو اچھا بنانے کے لیے میرے بھائیو دوستو عدیدو بدرگو نبی کی زندگی کو لاؤ گے تو گھرے لو زندگی اچھی بن جائے ورنہ انتشار ہوگا بدمزگیاں ہوں گی لڑائی چھگڑے ہوں گے مقدمات ہوں گے جس کا نتیجہ آج ابھی ہم سے پہلے دو علماء تفصیل سے اس پر بات کر کے جا چکے ہیں اس لئے میں نے اس موضوع کو نہیں چھڑا وہ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی مجھے صرف یارز کرنا ہے کہ اس نوبت پر آج ہم کیوں پہنچیں کیوں بات لیے سوچنے لگا کہ ہم ان کے مسائل میں دخل اندازی کر سکتے ہیں کیوں سوچنے لگا اس لئے کہ ہم نے نبی والی زندگی کو چھوڑ دوں ہم نے نبی والی زندگی کو چھوڑ دوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہماری زندگی میں ہوتی تو نبی نے تو یہ بتایا تھا ابغض المباحات التلاق کہ دنیا میں جائز کاموں میں سب سے زیادہ پرا کام سب سے زیادہ پرا کام تلاق نبی کا فرمان یہ نوبت کیوں آ گئی اس لئے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی گھرے لو زندگی اپنے گھر کے اندر اختیار نہیں کی ہم غلام بن گئے مغرب کے ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں رہی آپ ذرا غور کرو ہندوستان میں انگریز آئے کوشش یہ کی سب عیسائی ہو جائے نہیں ہو پائے تو انہوں نے پھر دوسری کوشش کی کیا چاہیے عیسائیت تو یہ نہیں قبول کریں گے ہماری تہذیب قبول کر لے تو انہوں نے اپنی تہذیب کو عام کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے لباس انہوں نے اپنا دے دیا کھانا پینہ انہوں نے اپنا دے دیا طرز زندگی انہوں نے اپنی دے دیا ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں رہ گئی ہماری اپنی کوئی پسند نہیں رہ گئی پینٹ ہم کیوں پہنیں گے اس لیے کہ انگریز پہنتے ہیں کھڑے ہو کے کھانا کیوں کھائیں گے اس لیے کہ انگریز کھاتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاپ کیوں کریں گے اس لیے کہ انگریز کھاتے ہیں چہرے سے داڑھی کیوں ہٹائیں گے اس لیے کہ انگریز ہٹاتے ہیں ہماری اپنی کوئی پسند نہیں اپنی کوئی تحضیب نہیں اور انگریز ہمیں تہذیبی اعتبار سے اپنا غلام بنا کر مطمئن ہو گیا کہ اب یہ کہیں بھی رہیں یہ ہمارے غلام بن کر جیئیں چاہے یہ کتنا جرشن منائے آزادی کا کہ ہم آزاد ہو گئے آزاد ہو گئے آزاد ہو گئے لیکن سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک ہر ہر حدہ میں یہ ہماری تہذیب کے غلام ہیں ہم جو چلا دیں گے یہ اسی کو اچھا سمجھنے لگے ہم چار پیبندوں کی پینٹ پہن لیں گے تو یہ اسی کو اچھا سمجھ کر چار پیبند لگی پینٹ پہن لیں گے ہم پھٹی پینٹ پہن لیں گے تو یہ پھٹی پینٹ پہن لیں گے یہ ایسے غلام بن گئے کہ ان کی اپنی کوئی چیز نہیں اپنی کوئی پسند نہیں کہ بھئی یہ کپڑے کیوں پہن رہے ہو تو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہ کپڑے کیوں پہن رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہوتی اور اس محبوب کو اپنا محبوب بنایا ہوتا تو ہماری ایک پسند ہوتی کہ یہ ٹوپی میں نے کیوں لگائی اس لیے کہ میرے محبوب کی آدار یہ چہرے پر دھاڑی میں نے کیوں رکھی میرے محبوب کی آدار یہ لباس میں نے کیوں پہنا میرے محبوب کو پسند ہے زمین پر بیٹھ کر کھانا کیوں کھاتے ہیں میرے محبوب نے بتایا ہے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں کوئی قوم ایسی نہیں اور کسی قوم کا کوئی رہمبر ایسا نہیں جس نے یہ بتایا ہو کہ کھانے سے پہلے ہاتھ ہونا کھانے کے بعد ہاتھ ہونا اس تنجہ بائیں ہاتھ سے کرنا مسجد میں دائیں پہر سے داخل ہونا مسجد سے بائیں پہر سے نکلنا اس تنجہ بیٹھ کر کرنا پانی اس طرح پینا کھانے کا لقمہ اس طرح چبانا پیٹ کے اتنے حصے کرنا قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ادائیں بتا کر یہ بتا گئے کہ ہم صرف تم کو اسلام دے کر نہیں جانے ہیں بلکہ ہم تم کو ایک تہذیب دے کر جا رہے ہیں اور وہ تہذیب ایسی کامل اور مکمل ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس سے ہٹ کر یا اس کے علاوہ کوئی طریقہ دنیا میں نہیں لازا ہے میرے بھائیوں دوستہ دیدرگوں جب میں نے تم نے اس کو چھوڑ دیا مسائل ہر زمانے میں آئے ہر جگہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے حالات آئے جب میہ بی بی میں تلا ہوئی تو اس وقت کیسے ہوا کیا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا صحابہ نے کیا طریقہ اختیار کیا بعد والوں نے کیا کیا اگر اسی کو سامنے رکھا ہوتا تو یہ نوبت نہ ہمارے مسائل کا حل ہم کو دیا گیا علماء کو ذمہ دار بنایا گیا کہ تم اپنے مسائل علماء کے پاس لے کر جاؤ وہ تمہارے مسائل کا حل تمہیں دیں گے اس پر عمل کرو گے انتشار سے بچ جاؤ گے جب ہم نے اپنا اعتماد اپنے علماء سے ہٹا کر دنیا کی عدالتوں کے حوالے کر دیا تو پھر یہ نوبت آگا جس سے آج ہم اور تم جوج رہے ہیں اور ایسے سخت حالات میں اس وقت ہم اور آپ گرفتان ہو چکے ہیں کہ اب یہ اس ملک میں ہمارے جینے اور مرنے کا سعودہ ہے نوبت اس لیے ہے کہ ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب نہیں بنائے آپ کی عداؤں کو محبوب بنانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس حد تک پیار کیا تھا کہ روئے زمین پر ایسا پیار نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے ابوبکر کے دروازے پر آئے دروازے کی ایک کنی کھٹ کی کھٹ اور ابوبکر دروازہ کھول کر باہر آپ نے پوچھا ابوبکر تم سوئے نہیں تم سوئے نہیں فرمایا یا رسول اللہ ہجرت پر صحابہ ایک ڈیڑھ مہینے سے جا رہے ہیں اور آپ سب کو بھیج رہے ہیں تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ مجھ سے آپ نے نہیں کہا تو مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ اللہ کے رسول جب خود ہجرت کریں گے تم مجھے ساتھ لے کر جائیں تو یا رسول اللہ جس دن سے مجھے یہ خیال آیا آج مہینہ بھر ہو گیا اس دن سے میں نے رات کو سونا بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا رات کو آئیں اور میں انہیں سوتا بھی میں ہر رات بیٹھ کر آپ کے آنے کا انتظار کرتا تھا شاہِ اداج شاہِ اداج شاہِ اداج یا رسول اللہ آج وہ گھڑی آ گئی یا رسول اللہ میں نے ہجرت کے سفر کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے سواریاں تیار کر رکھی ہیں اوٹ منگوائے یا رسول اللہ ایک آپ کا ایک میرا آپ نے فرمایا ابو بکر اوٹ تو لے لوں گا لیکن اس کی قیمت دوں گا کیوں کیوں کہ ہجرت کا سفر اپنی جان اپنا مار ہاں میرے بھائیو دوستو عدید و بزرگو صرف اس امید پر کہ شاید مجھے لے کر جائیں ساری رات جاک کر گزار دینا ایک دن دو دن چار دن پورا مہینہ ہاں میرے بھائیو دوستو عدید و بزرگو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک پیار کرے پھر اتنی نہیں کہ صحابہ نے کیا بعد والے بھی اپنی پیار اور محبت کے نمونے چھوڑ گئے بڑوں نے بھی چھوڑے بچوں نے بھی چھوڑے عورتوں نے بھی چھوڑے مردوں نے بھی چھوڑے ایک شکول کے اندر ایک بچہ پڑھتا تھا چھوٹا سا بچہ استاذ نے ناتیات کرائی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا بچوں نے ناتیات کی وہ چھوٹا سا بچہ آواز بہت اچھی تھی اس نے وہ ناتیات کر لی مدرسے کا جلسہ ہوا اس بچے کو نات پڑھنے کے لیے بلایا گیا اس بچے نے نات پڑھی لیکن نات اس طرح پڑھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے استاذ نے کئی بار اس کو سمجھایا تھا بیٹا والے نہیں والا بیٹا والے نہیں والا لیکن وہ استاذ کے سامنے والا کہتا پیچھے پھر والے پڑھتا اور جلسے میں بھی اس نے والے ہی پڑھا نات پڑھ کے چلا گیا اس جلسے میں کوئی میرا جیسا محبت سے ناواقف بیٹھا تھا جب اس کے بیان کا نمبر آیا تو اس نے کہا کہ آج کل اسادزہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں نات کے الفاظ ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اور اس بچے نے پوری نات وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کہہ کر پڑھیں استاذ کی غفلت کا اثر ہے اب استاذ کے تو کٹو خون نہیں کہ بھرے مجمع میں رسوائی ہو گئی جلسہ ختم ہو گیا اگلے دن جب درجہ لگے استاذ ان استاذ کو اسی درجہ میں بھیجا گیا کہ آج پہلا دن ہے دراب جا کر دیکھ لو درجہ میں پہنچے تو بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ بچہ بھی بیٹھا تھا اس کو دیکھا خون کھول گیا غصہ آیا تو انہوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا بچوں سے کچھ سوالات کیے کہ بھئی میں کچھ سوالات اور جوابات تم کو بتا رہا ہوں اور پھر میں بعد میں تم سے پوچھوں گا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو چھوٹے چھوٹے سوالات انہوں نے بچوں کو بتائے بچوں نے ان سوالوں کے جوابیات کیے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب تم میں سے کسی سے بھی سوال پوچھیں گے اور وہ اس کا جواب دے گا تو وہ سوال پوچھتے گئے اس بچے کا نمبر آیا تو اس سے پوچھا بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا وہ بچہ خاموش پھر دوبارہ پوچھا پھر کچھ نہیں بولا تبارہ پوچھا کچھ نہیں بولا غصے میں تو تھوئی کریلا اور میم چڑھا پہنچ گیا اس بچے کے پاس اور جا کر ایک تھپڑ مارا کہ تُو زدی ہے نہ تُو نے جان کے غلط پڑھی دس مرتبہ تجھے بتایا تھا لیکن پھر بھی تُو نے ویسی پڑھی اور آج بھی تُو جس گھر کا رہنے والا ہے تیرے ماں باپ جیسے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تجھے اس سوال کا جواب معلوم ہے لیکن زد کی وجہ سے تُو نہیں بتا رہا ہے بتا جواب وہ پھر کچھ نہیں بولا ایک تھپڑ دو تھپڑ تین تھپڑ انٹرویل ہو گیا استاد نے کہا اگر انٹرویل کے بعد تُو نے نہیں بتایا تو میں تیری چھڑی سے کھال اتار دوں اور یہ کہہ کہ استاد چلے گئے بچے کھیلنے چلے گئے وہ بچہ اپنی سیٹ پر بیٹھا روتا رہا روتا رہا تھوڑی دیر کے بعد اٹھا باتھروم گیا ہاتھ مودھ ہوئے واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا انٹرویل ختم ہو گیا استاد پھر آئے پھر آ کر پوچھا ہاں بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نعم کیا تھا وہ اپنی سیٹ پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے بولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنس ہوا گیا استاد نے جب یہ جواب سنا اور اس کی آنکھوں میں آنشو دیکھے تو استاد سوچے لگے کہ کیا بات ہے جواب صحیح دے رہا ہے پھر یہ رو کیوں رہا ہے اس کے قریب گئے اس سے پوچھا کیا بات ہے تم نے جواب پہلے کیوں نہیں دیا اور ہم دے کر رو کیوں رہا ہے کہنے لگا استاد جی بات یہ ہے کہ میرے ابو اور میری امی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا میرے ابو کا انتقال ہو گیا اور جب میرے ابو کا انتقال ہو رہا تھا تو میرے ابو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا میں نے ساری زندگی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا میرے بیٹے ساری زندگی میں نے اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے بیٹا اگر ہو سکے تو تم بھی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کا نہیں لینا استاد جی بات یہ ہے کہ جب آپ نے انٹرول سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا میرا وضو نہیں تھا میں نے اس لیے اپنے آقا کا نام نہیں لیا میں سوچتا رہا کہ آپ ماریں گے میں مار کھڑا لوں گا لیکن اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا انٹرول ہو گیا مجھے وضو کرنے کا موقع مل گیا میں وضو کر کے آ گیا اس لیے میں نے اپنے آقا کا نام بتا دیا اور استاد جی آپ مجھے معاف کر دیجئے گا میرے اپو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا کبھی نبی کی شان میں گستاخی مت کرنا آپ نے جو نات مجھے یاد کرائی تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہمارے نبی اتنے بڑے اور میں ان کو والا کہوں مجھے گستاخی لگی اس لیے میں نے اس کو والے کر دیا تھا میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہو گئی استاد کی آنکھوں میں آنسو آگئے استاد نے پاہیں پھیلائیں بچے کو سینے سے لگایا کہا بیٹا غلطی تیری نہیں غلطی ہماری ہے ہم جانتے ہی نہیں محبت کیا ہوگا ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو میں نے تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جان گئے آپ کے پیار کو پہچھا نہیں امت کے لئے آپ کتنے بیچین ہوئے کتنا روئے کبھی تو سوچا ہوتا کبھی تو خیال کیا ہوتا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ رات کو نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے ایسے روتے تھے ارزن کا عزیز المرجل جیسے ہنڈی کھولا کرتی ہے اس طرح آپ کے بلکنے کی آواز آیا کرتی جو نبی اتنا اپنی امت کے لئے بلکن ہو جو نبی اپنی امت کے لئے اتنا تڑپا ہو اس نبی کی لاج نہ رکھنا اس نبی کو محبوب نہ بنانا کیسے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میں فروض آباد سے یہاں آپ کے پاس تقریر کرنے نہیں آیا تقریر کرنے نہیں آیا میں مقرر نہیں ہوں میں مقرر نہیں ہوں میں ڈاکیا ہوں ڈاکیا میں پیغام لیا ہوں اللہ اس کے رسول کا پیغام لیا میں آپ کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری جلانا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر لانے کی کوشش کر دنیا قدموں میں آ جائے تم جس دنیا کی پیچھے بھاگ رہے ہو یہ دنیا میرے نبی کی غلام ہے اس نبی کی طریقے کو اختیار کر لو اللہ عزتوں کے دروا سے کھول دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل پل قنمت کے لئے روئے پل پل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کوئی کام کہا حضرت عائشہ نے اس کام کو کیا پھر آپ نے دعا دی اللہم مغفر لی عائشہ ما تقدمت من زنبیہ و ما تآخرت یا اللہ عائشہ کی مغفرت فرما اس کے اگلے گناہ بھی معاف فرما اس کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما حضرت عائشہ خوشی کے مارے لوٹ لے پوچھا عائشہ کیا بات ہے بڑی خوش نظر آ رہی ہے کہیں لگیں یا رسول اللہ آپ نے ایسی دعا دی کیا میں اس پر خوش نہ ہوں فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تمہیں آج دی ہے میں اپنی امت کو دن میں پانچ مرتبہ دے دن میں پانچ مرتبہ دے جس نبی کو اپنی امت کا اتنا خیاء آیا ہو اس نبی کی لاج نہ رکھا اس نبی کے طریقوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے گھر کے باہر نکال دینا کیا اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی ظلم ہو سکتا ہے اور اس ظلم کے کرنے کے بعد تم یہ سمجھو کہ اللہ کی مدد آ جائے گا میرے بھائیو میرے بھائیو انہا اللہ اعلان کر چکا ہے فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بیدہم کہ جب یہ تم کو نہیں مانیں گے میرا ان کا کوئی تعلق جو مردی چاہے کریں اور جب پانی سر سے گزر جائے گا میں ان کی رسی کھینچ لوں تعداد میں بہت ہوں گے زلت مسلط کر دوں گا نعمتیں چھین لوں گا گاجر اور مولی کی طرح کٹ دیے جائیں گے ساری دنیا کی اس وقت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کیا شام اور کیا عراق اور کیا افغانستان اور کیا ترکی اور چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو جتنے حالات ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم میرے نبی کی غلمی چھوڑ دینے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے معمولی سمجھا ارے وہ تو وجہ کائنات تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری تمہاری کتنی فکر آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں میں کہیں بیان کروں میں کہیں بات کروں میری آخری بات یہی ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے جانے کا وقت آیا جبریل آئے اسرائیل آئے جبریل اندر داخل ہوئے یا رسول اللہ اسرائیل آئے ہیں اجازت ہو تو اندر آ جائیں فرمایا اجازت ہے اسرائیل اندر آگئے یا رسول اللہ دنیا کے پہلے اور آخری شخص ہیں جن کے لیے مجھے حکم ملا اجازت دے تو اندر جانا اور اجازت نہ دے تو باہر سے واپس آ جانا یا رسول اللہ میں اپنا کام شروع کروں اللہ کے رسول نے جبریل کی طرف دیکھا آنکھوں آنکھوں میں اشارے کیے ہاں بھئی جبریل ہاں بھئی جبریل کیا رہا ہے تمہاری چلنا چاہیے رکنا چاہیے جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر اللہ آپ کے انتظار میں ہے فرمایا ٹھیرو ٹھیرو وامپس جاؤں وامپس جاؤں وامپس جاؤں اسرائیل باہر آگئے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ جانا نہیں چاہتے فرمایا نہیں نہیں وامپس جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا میرے بعد میری امت کا کیا جبریل واپس چلے اللہ سے جا کر پوچھا کہ تیرے محبوب نے یہ پوچھا ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا فرمایا جا کر کہہ دو کہ میں تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا جبریل آگئے فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا فرمایا بس اب میرا کام ہو گیا اللہم الرفیق الاعلا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے جبریل کونے میں کھڑے ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر میرا بھی آج اس روح زمین پر آخری دن ہے اب آج کے بعد میں کبھی وحی لے کر نہیں آؤں اسرائیل اندر آئے یا رسول اللہ میں اپنا کام شروع کروں فرمایا ہاں شروع کرو اسرائیل نے ہاتھ رکھا فرمایا ٹھہرو اسرائیل ایک بات بتاؤ جب تم کسی کی جان نکالتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی ہیں کہ ہاں دیکھی ہیں ریشم کا کپڑا دیکھا ہے کہ ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈال دیا جائے اور کچھ دن تک وہ کپڑا پڑا رہے پھر اس کا ایک کونہ پکڑ کر کھینچا جائے فرمایا کہ اسرائیل اس کا تو تار تار جدہ ہو جائے گا فرمایا ہاں یا رسول اللہ جب میں کسی کی جان نکالتا ہوں تو اس کے جسم کے تار تار جدہ ہو جاتے ہیں فرمایا اسرائیل کیا تمہیں کام نہیں کر سکتے کیا یا رسول اللہ کیا یا رسول اللہ فرمایا اسرائیل میری ساری امت کو موت کی جتنی تکلیف دینی ہے وہ ساری تکلیف تم مجھے دے دو اور میری امت کی جان آسانی سے نکالتا کیا تم ایسا نہیں کر سکتے ہائے میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو جس نبی کو میری تمہاری جان کے نکالے جنہی کی تکلیف بھی پرداشت نہ ہو جو نبی اتنا بیچین ہو کہ میری امت کی جان کیسے نکالی جائے اس نبی کی بات نہ مان اسرائیل نے اپنی کام شروع کیا عائشہ پردہ ہٹا دو پردہ ہٹا دو اور مجھے آخری بار اپنی امت کو دیکھ لے حسن کو نہیں بلائیا حسین کو نہیں بلائیا فاطمہ کو نہیں بلائیا اپنی بیویوں کو نہیں بلائیا عائشہ پردہ ہٹا دو مجھے آخری بار اپنی امت کو دیکھ لے عائشہ نے پردہ ہٹایا صحابہ کو دیکھا آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میرے بعد تمہارے بھائی آئیں گے ان کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا جاتے جاتے تمہارا نبی تم سے دو باتیں کہن کر گیا ہے السلاة السلاة وما ملکت ایمانکم آج چودہ سوڑتیس سال کے بعد آپ کے اس بفقر پور میں بیٹھ کر میں اس محمد الرسول اللہ کے اس پیغام کو پھر ہم آپ کو سناتا ہوں السلاة السلاة وما ملکت ایمانکم میری امت نماز میری امت نماز میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک اور پھر جب جان اکھڑ گئی تو ایک جملہ رہ گیا السلاة السلاة اور یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو یہ اتنا بڑا مجمع اور اس مجمع میں کون ایسا ہوگا جس کا جاتا باب جاتا بھائی جاتا بیٹا جاتی بیوی جاتی بہن جاتا دوست اس سے کوئی فرمائش کرے میرا یہ کام کر دینا اور وہ اس کو ٹال دے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میرے تمہارے آقا نے چھاتے جاتے صرف ایک درخواست کی ہے اور آج امت کا پچان نوے فیصد طبقہ نمازوں کو چھوڑے پڑا ہوا ہے مسجد کے سامنے سے گزر کر چلا جاتا ہے اب تک جو ہوا سو ہوا یہ جو مجمع بیٹھا ہے آج اپنے اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ دو اب تک جو ہوا توبہ کریں گے آج سے نبی کی محبت میں نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ سب نیت کرتے ہو ہاتھ اٹھا کر اللہ کو دکھا دو کہ آج سے تیہ کرتے ہیں نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے تمہیں سچا پکا نمازی بنا اللہ مجھے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے وہ محبت جو ان کی اتباع پر مجبور کر دے وہ محبت جو ان کی اداؤں کو دلوں میں محبوب بنا دے اللہ ایسی محبت مجھے بھی دے دے آپ کو بھی دے دے میں ایک بکاری بن کر ایک سائل بن کر ایک ڈاکیا بن کر آپ کے پاس آیا ہوں بھی ایک مانگنے آیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آپ کی اطاعت کی نماز کے عزندہ کرنے کی مزیدوں کو آباد کرنے کی یہ بھی مانگنے آپ سے آیا ہوں میں اس امید کے ساتھ یہاں سے جاؤں گا کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ گاؤں سارے علاقے کے لیے نمونہ بنے گا اور سو فیصد یہ گاؤں انشاءاللہ نماز کو زندہ کرے گا یہاں کے مرد بھی یہاں کی عورتیں بھی یہاں کے بڑے بھی یہاں کے جوان بھی سو فیصد نماز کو زندہ کریں گے اور لوگ یاد رکھیں گے کہ سن دو ہزار سولہ میں ایک جلسہ ہوا تھا جس جلسے میں گاؤں والوں نے ایک عہد کیا تھا کہ نماز قائم کریں گے مزید کو آباد کریں گے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ایسا ہو سکے اور اس بھکاری کی یہ صدا خالی نہ جائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے ان ارادوں کے ساتھ میری جھولی کو بھریں گے کہ انشاءاللہ اب سو فیصد یہ مجمع نماز کو زندہ کریں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ مجھے اور تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو کچھ کوتائیاں اب تک ہو گئیں اللہ سے توبہ کر لو معافی مانگ لو نب عبادی انی انالغفور الرحیم میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا میں بہت رحم کرنے والا ہوں اللہ معاف کرنے والے ہیں اللہ رحم کرنے والے ہیں ایک بار کہہ دو گے یا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دیں گے نئے سرے سے زندگی گزارنے کا عہد کرو اللہ نئے ریجسٹر کھول دیں گے اور جب تم جم جاؤ گے اللہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اللہ مجھے بھی جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی جمنے کی توفیق نصیب فرمائے کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ هو الرحمن الرحیم وعنت الوجوه الحی القیوم یا احد السمد الذي لم يولد ولم يكن له کفوا احد یا ارحم الراحمین یا مالک الملك یا قاضی الحاجات یا ذفع البلیعات لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم اعنا على ذکرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت البحاء اللہم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألك من خیر ماسالك منه نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذبك من شر مستعازك منه نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیك البلاغ وانت المستعان اے اللہ اے اللہ ہم سب قصور وار ہم سب مجرم ہم سب خطاکار ہم سب گناہگار تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں مالک آج تیرے سامنے معافی کی بھیق مانگتے ہیں اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف کر دیجئے جانے اور انجانے گناہ معاف کر دیجئے یا اللہ زندگی میں اب تک جو کوتاہیاں ہوں جو غلطیاں ہوں اے اللہ جان کر کی انجانے میں کی اے کریم آج اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے یا اللہ اس اتنے بڑے مجمع نے آج تیرے سامنے عہد کیا ہے ارادہ کیا ہے نیتیں کی ہیں یا اللہ ان کے ارادے میں استقامت نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ مشرق میں رہنے والے لوگ مہمان نواز ہوا کرتے ہیں یا اللہ ہم ان کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں اے اللہ ہمیں امید ہے کہ یہ اپنے مہمان کا اکرام کریں گے یہ اپنے مہمان کا اکرام کریں گے اے اللہ اس مہمان نے ان کے سامنے ایک بھیک مانگی ہے اے اللہ اپنے کرم سے ان سب کو اپنے مہمان کے مہمان نوازی کی توفیق نصیب فرما ان کو نمازوں کا پابند بنا ان کو مجدوں کو آباد کرنے والا بنا ان کو محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا گھروں کے اندر محبت کے ماحول پیدا فرما نفرتوں کو ختم فرما لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما اتحاد پیدا فرما اتفاق پیدا فرما امت جن احوال سے گزر رہی ہے یا اللہ اپنے کرم سے پوری پوری نسرت و مدد فرما پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ ہر خیر خیر کے ساتھ مقدر فرما ہر شر سے آفیت کے ساتھ حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور نالی میں گر جاتا ہے سارے محلے والے اس کو دور دور کرتے ہیں لیکن اس کے رونے کی آواز سن کر ماں دوڑ کر آتی ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اپنے کپڑوں کا بھی خیال نہیں کرتی اپنی گندگی کا بھی خیال نہیں کرتی اور اے اللہ پھر ماں اسے نہلاتی ہے اس کو صاف کرتی ہے اچھے کپڑے پہناتی ہے خوشبو لگاتی ہے اس کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرتی ہے اور پھر اس سے پوچھتی ہے بیٹا چھوٹ تو نہیں لگی یا اللہ ہم بھی گناہوں کے دلدل میں گر گئے ہیں اور گناہوں کے کیچڑ میں لگ پتھ ہیں ساری دنیا ہم کو دور دور کر رہی ہے یا اللہ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ آپ ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ اس گدل سے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں نکال لیجے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیجے ہمیں اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجے اپنی رحمت کا شفقت کا ہاتھ پھیر دیجے یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنا بنا لیجی یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنا بنا لیجی یا اللہ یہاں آنے کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما اخلاص نصیب فرما اخلاص نصیب فرما اخلاص نصیب فرما نام و نمود و ریا اور شہرت کے جذبوں سے حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ کی ایسا نہ ہو کل قیامت کے میدان میں حابیت کر دیں تم نے تو دکھلا میں کیلئے کیا اللہ ہم حلاک ہو جائیں گے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے اللہ جب آپ نے توفیق دی تو اخلاص بھی دے دیجی جب آپ نے توفیق دی تو اخلاص بھی دے دیجی اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنا اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنا دیجی یا اللہ ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما یا اللہ یا اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ان کے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت داخل فرما اور ان کی برکت سے ہمارے دل کی دنیا بھی بدل دیجے ہمیں اپنی محبت دے دیجے اپنی معرفت دے دیجے اپنے نبی کی محبت دے دیجے یا اللہ سچی پت کی زندگی نصیب فرما سچی پت کی توبہ نصیب فرما یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما یا اللہ تمام نور میں انجام کو خیر فرما بھلائیہ نصیب فرما برائیوں سے حفاظت فرما شرور اور آفات سے حفاظت فرما فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اکابرین اس وقت جس فکر کو لے کر یا اللہ پورے ملک میں کوشش کرنے اپنے کرم سے پوری پوری کامیابی نصیب فرما عزتوں کے فیصلے فرما سربلندی کے فیصلے فرما سرخروی کے فیصلے فرما کامیابی اور کامرانی کے فیصلے فرما تمام امور میں انجام کو خیر فرما یا اللہ یا اللہ ایک درخواست طور ہے آپ سے ہم سب کا نام لے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حدیعہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے وسلم اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن بھائی اپنے تمام آئے ہوئے مہمانوں کا ہم اپنی جانب سے اور کمیٹی کی جانب سے شکریہ جا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں حامد کو بہت قبول فرمائے اور حضرت والا کی تمام کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و برحمت فرمائے خاص طور سے علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر آج کے اس پروگرام کو زینت بخشی اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا مشاعرہ جناب مجیب خان صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائیں اپنی تمام تر مسروفیات کو چھوڑ کر ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی جب ممبئی سے چل کر تشریف لائیں ماشاءاللہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور اپنی کمیٹی کی جانب سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو مزید ترقی سے نوازے اور آپ حضرات اگر اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ یہ پروگرام ایک ہفتے کے بعد منٹ کے اوپر آ جائے گا آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ اس پروگرام کو قائم کرنے میں بہت بڑا رول رہا ہمارے نور احمد بھائی حافظ انیس صاحب غیاس احمد گرڈو یوسف بھائی عرف جنان خان صاحب حافظ ارشاد صاحب حافظ نصیر صاحب ان کے علاوہ نام نہیں جانتے ہیں بہت سارے احباب نے اس پروگرام کو رچانے میں سجانے میں بے حد خربانیاں پیش گئی اللہ پاک سب کو عجل عظیمتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد زلا بہرائج کی قصبہ بخرپور میں ماشاءاللہ شہدہ اسلام کے عنوان سے اس پروگرام کا ہر سال انعقاد کرتے ہیں یہ وہ نوجوان حضرات ہیں اللہ پاک ان کے عمر میں بہت ترقی نصیب فرمائے کاروبار میں اور عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے